آگے سبق دیکھئے بھئے بھئے گزشتہ سبق میں تنازع فعلین کا مسئلہ چل رہا تھا آپ نے پڑھا کہ تنازع فعلین کے مسئلے میں دو اختلاف بڑے ہیں ایک اختلاف ہے امام فرہ کا جمہور کے ساتھ امام فرہ فرماتے ہیں کہ وہ صورت جس کے اندر پہلا فعل کا تقاضہ کرے تو پہلے ہی کو عامل بنائیں گے اس لئے کیونکہ اگر آپ نے دوسرے کو عامل بنایا تو پہلے کے لئے یا تو فعل کو حضف کرنا پڑے گا یا فعل کی ضمیر لانا پڑے گی اور دونوں ہی جائز نہیں حضف فعل بھی جائز نہیں اور ازمار قبل ذکر بھی جائز نہیں جبکہ امام کیسائی فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اگر پہلا فعل کا تقاضہ کرے اور آپ دوسرے کو عامل بنائیں تو پھر پہلے کے لئے فعل کو حضف کر دیں گے یعنی فعل نسیہ منسیہ ہوگا نسیہ منسیہ کا معنی بھولا بس رہا ہے یعنی بلکل بھولا ہی دیا یعنی یہ فعل فعل کو گویا چاہتا ہی نہیں ہے اس کا تقاضہ ہی نہیں کر رہا تو پہلے فعل کے لئے اس صورت میں فعل کو حضف کر دیں گے تاکہ ہم ازمار قبل ذکر کی خرابی سے بچ جائیں تو ازمار قبل ذکر تو نہیں کریں گے البتہ فعل کو حضف کر دیں گے جبکہ جمہور کہتے ہیں کہ جب پہلا فعل کا تقاضہ کر رہا ہو تو بھی ثانی کو عمل دینا جائز ہے اور اس صورت میں پہلے کے لئے فعل کو حضف نہیں کریں گے جیسے کہ امام کیسائی نے کہا اس لئے کیونکہ حضف فعل جائز نہیں ہاں ضمیر لے آئیں گے اور اس صورت میں کیا خرابی لازم آتی تھی ازمار قبل ذکر کی تو اس کا جواب بھی جمہور دیتے ہیں کہ ازمار قبل ذکر عمدہ میں جائز ہے بشرت تفسیر کہ آگے تفسیر آ جائے تو یہاں دیکھو پہلے کے اندر ضمیر لے آئیں گے اور دوسرے فعل کے فوراں بعد وہ عصہ مارا رہا ہے جس کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے تو وہ مرجع آگے آ گیا تو اس ضمیر کی تفسیر آ گئی کہ یہ ضمیر کس کو راجے ہے اس سے کون مراد ہے تو یہ ہے ازمار قبل ذکر عمدہ میں اور یہ جائز ہے بشرت تفسیر اور پھر اس کے بعد صاحب جامی نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ جو امام فرہ کا مذہب مطن میں ذکر ہوا کہ مطن میں کیا مذہب ذکر ہوا کہ پہلا جب فائل کا تقاضہ کرے تو اسی کو عامل بنائیں گے ثانی کو عامل بنا ہی نہیں سکتے یہ مذہب یہ روایت جو ہے امام فرہ سے یہ مشہور نہیں ہے اور فرماتے ہیں کہ امام فرہ سے دو اور روایتیں بھی ہیں ایک روایت یہ ہے کہ جب پہلا فعل فائل کا تقاضہ کر رہا ہو تو اگر دوسرا بھی فائل کا تقاضہ کر رہا ہے تو پھر دونوں کو آپس میں شریک کر دو رفع دینے میں زربانی و اکرمانی زیدن اس زیدن کے اندر زربا اور اکرمہ دونوں کو شریک کر لیں گے دونوں اس کو رفع دے رہے ہیں جبکہ جمہور کے نزدیک یہ جائز نہیں کہ ایک ہی معمول پر دو عامل داخل ہو جائیں اور دوسری روایت امام فرہ سے یہ ہے کہ دونوں فعل مثلا فائل کا تقاضہ کر رہے ہیں اور آپ نے دوسرے کو عامل بنایا ہے تو پہلے فعل کے لیے اس اس میں ظاہر کے بعد زمیر لیاؤ وہ فائل بن جائے گی وہ کیا بن جائے گی اس کے لیے فائل بن جائے گی جس طرح نصب والی حالت کے اندر بعد میں زمیر لے آتے ہیں جیسے دیکھو یہ مثالیں تھیں بھئی کل کے سبق کے بالکل آخری سطر میں زربانی و اکرمانی زیدن ہوا زربانی چاہتا ہے یہ زید میرا فائل بنے اکرمانی چاہتا ہے یہ زید میرا فائل بنے ایک روایت تو کیا کہ دونوں کو شریک کر دیا جائے دونوں مل کر زید کو رفع دیں اور دوسری روایت کیا کہ اکرمانی کو آپ نے زید میں فائل بنا دیا تو زربانی کے لیے زید کے بعد ہوا زمیر لے آؤ یہ ہوا زمیر فائل ہے زربانی کے لیے اور نیز یہ زمیر راجے ہے زید کو تو دیکھو پہلے فیل کے لیے فائل بھی آ گیا اور نیز ازمار قبلہ ذکر کی خرابی سے بھی ہم بچ گئے کیونکہ اس اسم ظاہر کے بعد زمیر ہم نے نکالی ہے اگلی مثال دیکھئے وَزَرَبَنِي وَاَكْرَمْتُ زَیدًا هُوَ زربانی چاہتا ہے زیدن میرے لیے فائل بنے اور اکرمتو چاہتا ہے زیدن میرے لیے مفعول بنے تو پہلا فائل کا تقاضہ کر رہا ہے تو آپ نے ثانی کو عامل بنایا یعنی اکرمتو کو اور اس نے زیدن کو نصب دے دیا اب پہلا فیل فائل کا تقاضہ کر رہا ہے تو اس کے لیے زیدن کے بعد ہوا زمیر لے آؤ اور یہ ہوا زمیر زربانی کے لیے فائل بن جائے گی اور یہ زمیر راجے ہے زید کو تو دیکھو پہلے فعل کے لئے فائل بھی آ گیا اور ازمار قبل ذکر کی خرابی سے بھی ہم بچ گئے بھائی سورت سمجھ میں آ گئی اب آئیے بھائی آج کے سبق پر کہتے ہیں وَحَذَفْتَ الْمَفْحُولَةَ حَرُّزًا عَنِ الْتَقْرَارِ لَوْ دُكِرَ وَعَنِ الْإِزْمَارِ قَبْلَ الذِّكْرِ فِي الْفَضْلَةِ لَوْ اُزْمِرَ اِن اِسْتُغْنِيَ عَنْهُ وَإِلَّا اَيْ وَإِلَّمْ يُسْتَغْنَ عَنْهُ اَظْهَرْتَ اَيْ الْمَفْعُولَ ادھر دیکھئے بحث چل رہی ہے تنازع فعلین کی اور تنازع فعلین کے اندر ہم پہلا مذہب کر رہے تھے بسرہ والوں کا بسرہ والوں کے نزدیک پسندیدہ یہ ہے کہ ثانی کو عامل بنایا جائے اور اول اگر فاعل کا تقاضہ کر رہا ہے تو اول میں فاعل کی ضمیر لیں گے کیونکہ ازمار قبل الزکر عمدہ میں جائز ہے بشرت تفسیر بات سمجھ میں آرہی ہے کس کا مذہب چل رہا ہے بسرہ والوں کا عامل کس کو بنایا ثانی کو تو اول اگر کس کا تقاضہ کر رہا ہے فاعل کا تو اول فعل کے اندر فاعل کی ضمیر لیں گے اور اگر اول مفعول کا تقاضہ کر رہا ہے تو پھر مفعول کو حضف کر دیں گے کیا کریں گے مفعول کو حضف کر دیں گے اس لیے کیونکہ یہاں تین احتمال ہی بنتے ہیں تین احتمال عامل کس کو بنایا ثانی کو اور پہلا کس کا تقاضہ کر رہا ہے مفعول کا تو تین ہی احتمال بنتے ہیں یا تو اس مفعول کو دوبارہ ذکر کر دو یا اس کی ضمیر لے آؤ یا اس کو حضف کر دو توجہ ہے یا اس مفعول کو پہلے فعل کے لیے دوبارہ لے آؤ ذکر کر دو لیکن دوبارہ ذکر پسندیدہ نہیں اسے تو تقرار لازم آئے گا اور تقرار بغیر کسی نکتے کے ہو بغیر کسی وجہ کے ہو وہ پسندیدہ نہیں جیسے ضربتو و اکرمتو زیدن یہ زیدن کو نصب کس نے دیا اکرمتو نے توجہ ہے اکرمتو نے نصب دیا اور ضربتو بھی کیا چاہتا ہے مفعول چاہتا ہے تو پھر اگر ہم دوبارہ مفعول کو لائیں تو عبارت یوں بن جائے گی ضربتو زیدن و اکرمتو زیدن ضربتو زیدن و اکرمتو زیدن دیکھا اسی مفعول کا تقرار آ گیا وہ مفعول دو دفعہ تو اس اسم کا تقرار آ گیا اور تقرار پسندیدہ نہیں ضربتو زیدن و اکرمتو زیدن بھئی ایک دفعہ ایک اسم کو ذکر کیا جاتا ہے دوبارہ اس کی ضمیر وغیرہ لائی جاتی ہے دوبارہ اس کو ذکر نہیں کیا جاتا تو اگر ذکر کریں گے تو کیا خرابی لازم آئے گی تقرار لازم آئے گا اور تقرار پسندیدہ نہیں کس صورت میں پہلا کس کا تقاضہ کر رہا ہے مفعول کا اس کے لئے ہم یا تو مفعول کو دوبارہ لائیں گے تو تقرار لازم آئے گا اور تقرار پسندیدہ نہیں یا ہم مفعول کی ضمیر لائیں گے لیکن اس صورت میں تو اضمار قبل ذکر کی خرابی لازم آئے گی اضمار قبل ذکر غمدہ میں تو جائز ہے بشرت تفسیر لیکن مفعول تو کیا ہے فضلہ ہے اس کے اندر تو اضمار قبلہ ذکر جائز نہیں تو دیکھو مفعول کو دوبارہ ذکر بھی نہیں کر سکتے اس کی ضمیر بھی نہیں لاسکتے تو پھر تیسری صورت یہی رہ گئی کہ مفعول کو کیا کر لیا جائے حضف کر لیا جائے توجہ ہے تو ثانی کو جب آپ عامل بنائیں اور پہلا مفعول کا تقاضہ کر رہا ہو تو پھر اس مفعول کو کیا کر لیا جائے گا حضف کر لیا جائے گا لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مفعول کو حضف کرنا جائز نہیں ہوتا مفعول کو حضف کرنا جائز نہیں ہوتا اور یہ افعال قلوب کے اندر ہوتا ہے کس کے اندر افعال قلوب کے اندر ہوتا ہے یاد رکھو افعال قلوب کچھ افعال ہیں جن کا تعلق قلب سے ہے دل سے ہے ظاہر میں کچھ کرنا نہیں پڑتا ان کا تعلق کس سے ہے دل سے ہے اس میں کچھ کرنا نہیں پڑتا تو ان کو افعال قلوب کہتے ہیں اور یہ افعال قلوب دو مفعول چاہتے ہیں یاد رکھو عام افعال ایک ہی مفعول چاہتے ہیں لیکن بعض افعال ہیں وہ دو مفعول چاہتے ہیں اور وہ افعال جو دو مفعول چاہتے ہیں پھر یاد رکھو وہ دو قسم پر ہیں کچھ کو کہتے ہیں یہ بابِ اعتیتو سے ہیں کچھ کے بارے میں کہتے ہیں یہ بابِ علیمتو سے ہیں عام افعال کتنے مفعول چاہتے ہیں ایک مفعول چاہتے ہیں لیکن بعض افعال ہیں وہ دو مفہول چاہتے ہیں وہ جو دو مفہول کو چاہنے والے افعال ہیں وہ دو قسم پر ہیں کچھ کو کیا کہتے ہیں یہ کس قسم کے ہیں یہ بابِ اعطائتو سے ہیں اور کچھ کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ بابِ علمتو سے ہیں یعنی یہ افعالِ قلوب میں سے ہیں یاد رکھو بابِ اعطائتو بھی دو مفہول چاہتا ہے اور بابِ علمتو بھی دو مفہول چاہتا ہے اعطائتو زیدن درہمن آتائیتو کے ساتھ یہ تازمیر فاعل کی زیدن مفعول اول اور درہمن مفعول ثانی میں نے زید کو درہم دیا آتائیتو میں نے عطا کیا میں نے دیا اس کے لئے وہ ذات بھی چاہیے جس کو آپ نے چیز دی ہے اور کیا چیز دی ہے وہ بھی چاہیے تو دو مفعول چاہیے اور اسی طرح باب علیمتو ہے وہ بھی دو مفعول چاہتا ہے علیمتو زیدن عالیمن علیمتو میں نے جان لیا میں نے مان لیا میں نے یقین کر لیا زیدن عالیمن کہ زید عالم ہے تو دیکھو یہ بھی دو مفعول چاہتا ہے لیکن دونوں میں فرق کیا ہے یاد رکھو باب اعطائیتو کے جو دو مفعول ہوتے ہیں ان کی ذات الگ الگ ہوتی ہے باب اعطائیتو کے جو دو مفعول ہوتے ہیں ان کی ذات الگ الگ ہوتی ہے جبکہ باب علیمتو کے جو دو مفعول ہوتے ہیں ان کی ذات ایک ہوتی ہے تو بابِ عَوْتَئِتُو مفہولِ ثانی کیا درحم دیکھو دونوں کی ذات الگ ہے زید اور ہے درحم اور چیز ہیں بھئی دونوں کی ذات الگ الگ ہے جبکہ بابِ عَلِمْتُو یا افعالِ قلوب کے جو دو مفہول ہیں ان کی ذات ایک ہی ہوتی ہے عَلِمْتُو زَیدًا عَالِمًا میں نے زید کے بارے میں یقین کیا کہ وہ عالم ہے تو دیکھو جو زید ہے وہی عالم بھی ہے کس کے بارے میں میں نے یقین کیا عالم ہونے کا زید ہی کے بارے میں یقین کیا تو زید بھی وہی اور عالم بھی وہی ہے فرق سمجھ میں آگیا تو یہ جو باب اعطیتو ہے اس کے تو ایک مفعول کو حضف کرنا اور ایک کو باقی رکھنا جائز ہے لیکن باب علمتو میں جائز نہیں ہے کہ ایک مفعول کو آپ حضف کر لیں اور ایک کو باقی رکھیں توجہ ہے عام افعال ایک مفعول چاہتے ہیں لیکن بعض افعال وہ دو مفعول چاہتے ہیں اور وہ پھر دو قسم پر ہیں کچھ کو کہتے ہیں یہ باب اعطیتو سے ہیں کچھ کو کہتے ہیں یہ باب علمتو سے ہیں اور باب علمتو یہ افعال قلوب بھی کہلاتے ہیں ان میں فرق یہ ہے کہ باب اعطیتو کے جو دو مفعول ہیں ان کی ذات الگ الگ ہوتی ہے جب ذات الگ الگ ہے تو ایک کو ذکر کریں ایک کو حضف کر دیں آپ کے لیے جائز ہے لیکن باب علمتو کے اندر دونوں مفعولوں کی ذات ایک ہوتی ہے لہٰذا ایک کو حضف کریں اور ایک کو باقی رکھیں یہ جائز نہیں باب علمتو یعنی افعال قلوب کے اندر ایک مفعول کو حضف کریں اور ایک مفعول کو باقی رکھیں یہ جائز نہیں ہے بھئی کیوں نہیں جائز وجہ کیا اس کو اچھی طرح سمجھ لو وجہ یہ مثلا میں نے کیا کہا علمتو زیدن عالیمن میں نے یہ یقین کیا کہ زید عالیمن ہے اس میں پہلی بات تو یہ یاد رکھو کہ یہ جو دونوں مفعول ہیں یہ در اصل مبتدہ خبر تھے کیا تھے علمتو زیدن عالیمن پہلے علمتو نہیں تھا صرف زیدن عالیمن زیدن تھا مبتدہ اور عالیمن تھی اس کی خبر کہ زید عالیمن ہے پھر اس پر علمتو داخل ہوا اس نے مبتدہ کو اپنا مفعول اول بنایا اور خبر کو اپنا مفعول سانی بنایا علمتو زیدن عالیمن تو یہ دونوں مفعول آپس میں کس کے درجے میں ہیں مبتدہ خبر کے درجے میں ہیں اور مبتدہ خبر میں سے ایک کو باقی رکھیں اور ایک کو حضف کر دیا جائے یہ جائز نہیں پھر تو بات کا پتہ ہی نہیں چلتا بھئی بات سمجھ میں آگئی تو ایک وجہ یہ دوسری وجہ دوسری طریقے سے اس کو سمجھو کہ یہاں پر یہ دو مفعول ہے لیکن حقیقت میں جو مفعول ہے وہ مضمون جملہ ہے حقیقت میں یہاں مفعول کیا ہے مضمون جملہ ہے مضمون جملہ کسے کہتے ہیں دیکھو مضمون جملہ کیسے نکالتے ہیں اس کا طریقہ سمجھ لو زیدن قائم زیدن قائم آپ سے کوئی پوچھے اس جملے کا مضمون کیا ہے تو مضمون جملہ نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو خبر ہے اس کا مستر نکالو اور مبتدہ کی طرف اس کی اضافت کر دو زیدن قائم خبر کیا قائم اس قائم کا مستر نکالو قیام اور اس قیام کی اضافت کر دو مبتدہ کی طرف قیام قیام زیدن تو آپ سے کوئی پوچھے زیدن قائم اس جملے کا مضمون کیا ہے آپ کہیں گے اس جملے کا مضمون قیام زید ہے اس جملے کا مضمون کیا ہے قیام زید ہے اس میں کیا بیان ہو رہا ہے قیام زید بیان ہو رہا ہے زیدن عالم اس کا مضمون جملہ نکالیں خبر کیا عالم عالم ان کا مستر نکالیں علم اس کی اضافت کریں زید مبتدہ کی طرف علم زید علم زید اس جملے کا مضمون کیا علم زید کہلیں یا اردو میں کہلیں علم زید اس جملے کا مضمون علم زید ہے یعنی اس میں علم زید بیان ہو رہا ہے اور زید ان قائم ان میں کیا بیان ہو رہا ہے قیام زید بیان ہو رہا ہے تو مضمون جملہ نکالنے کا کیا طریقہ کہ خبر کا مستر نکالیں اور اس کی مبتدہ کی طرف اضافت کر دیں اچھا یہ تو آسان تھا اب ذرا مشکل جملہ لائیں اس کا مضمون جملہ نکالیں زیدن قائمون فیدار زیدن قائمون فیدار ترکیب کیا ہے زیدن مبتدہ قائمون مرفوع لفظان اسم فاعل اور فیدار جار مجرور اسی قائمون سے متعلق ہے معلوم ہوا زید کا قیام کس جگہ ہے گھار میں ہے تو فید جار رہا اداری مجرور جار مجرور مل کر متعلق کس سے قائمون سے قائمون سیغہ اس میں فائل اس کے اندر ہوا زمیر مرفوع محلن اس کا فائل جو کس کو راجے زید کو راجے اس میں فائل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر شیبے جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیا خبریا ہوا جی زیدن قائمون فیداری اس کا مضمون جملہ نکالی ہے خبر کیا خبر کیا قائمون خبر صرف قائمون نہیں ہے بلکہ قائمون فدار ہے تو آپ صرف قائمون جو صفت کا سیغ ہے اس کو مثلا لے لیا اور اس قائمون کا مستر کیا قیام اور اس کی اضافت کر دو مبتدہ کی طرف قیام الزیدن اور باقی جو جار مجرور وغیرہ ہیں ان کو ساتھ ویسے ذکر کر دو اب آپ سے کوئی پوچھے زیدن قائمون فدار کا مضمون جملہ کیا آپ کیا کہیں گے کہ اس جملے میں قیام الزیدن فدار بیان ہو رہا ہے گھر کے اندر زید کا قیام بیان ہو رہا ہے طریقہ سمجھ میں آیا اچھا تیسری سورہ ایک اور جملہ کر لیں زیدن فداری زیدن فدار ترکیب کریں زیدن مرفو لفظن مبتدہ فی جارہ اداری مجرور لفظن جار مجرور مل کر مطالقے سے ثابتہ یا ثابتن جو بھی نکال لیں یہ مطالق ہوئے ثابتہ سے ثابتہ فیل اس کے اندر ہوا زمین مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو راجے زید مبتدہ کو راجے کیونکہ خبر کو مبتدہ سے جوڑتے ہیں فیل اپنے فائل اور مطالق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا زیدن فداری جی مضمون جملہ نکالیں آپ کہیں گے بھئی خبر کیا ہے فیدار ہے اس کا کیا مصدر ہو سکتا ہے بھئی فیدار کو کس سے جوڑا ثابتن یا ثابتہ سے تو اس ثابتہ یا ثابتن کا مصدر نکال لو اور وہ کیا ہے ثبوت بھئی بات سمجھ میں آگئی اس ثبوت کی مصدر کی اضافت کر دو مبتدہ کی طرف ثبوت زیدن ثبوت زیدن اور جار مجرور کو اسی طرح ساتھ جوڑ دو ثبوت زیدن فدار اب آپ سے کوئی پوچھے زیدن فداری اس جملے کا مضمون کیا آپ کیا کہیں گے ثبوت زیدن فدار یوں کو اس جملے میں کیا بیان ہو رہا ہے ثبوت زیدن فدار بیان ہو رہا ہے اردو میں ترجمہ کرو ثبوت زیدن فدار زید کا گھر میں ہونا یہ بیان ہو رہا ہے اس جملے میں زید کا گھر میں ہونا بیان ہو رہا ہے ثبوت زیدن فدار طریقہ سمجھ میں آیا مضمون جملہ کس طرح نکالتے ہیں آپ دیکھئے بھئی بات چل رہی تھی کہ افعال قلوب جو ہیں ان کے ایک مفعول کو حضف کرنا اور ایک کو باقی رکھنا یہ جائز نہیں کیوں؟ کیونکہ یہاں جو مفعول ہوتا ہے وہ دراصل مضمون جملہ ہوتا ہے یہ جو دو مفعول ہیں آپس میں کس کے درجے میں ہیں مبتدہ خبر کے درجے میں ہیں تو دراصل یہاں مفعول مضمون جملہ ہے مثلا جملہ کیا تھا علمت زیدن قائمن مثلا قائمن کو لے آئیں علمت زیدن قائمن تو علمت فعل افعال قلوب تاز امیر اس کا فاعل اور زیدن مفعول اول اور قائمن مفعول ثانی لیکن یہاں دیکھنے میں تو زیدن اور قائمن مفعول ہیں لیکن حقیقت میں مفعول کیا ہے علمت کا مضمون جملہ مضمون جملہ نکالو زیدن قائمن کا قیام زیدن قیام زیدن تو گویا اصل کلام یوں ہے علمت قیام زیدن علمت قیام زیدن دیکھا قیام یہ منصوب ہے کیوں منصوب؟ کیونکہ یہ علمت کیلئے مفعول بنا اور زیدن تو مضافنیلہ ہے میں نے قیام زید کو جان لیا تو افعال قلوب میں ایک مفعول کو حضف کرنا اور دوسرے کو باقی رکھنا جائز نہیں کیوں؟ کیونکہ یہاں حقیقت میں جو مفعول ہے وہ مضمون جملہ ہے بات سمجھ میں آگئی تو اگر اس میں سے ایک کو حضف کر دیں گے ایک کو باقی رکھیں گے تو یہ تو گویا آپ نے ایک جز کو ہی کیا کر لیا حضف کر لیا اچھا تو مذہب بیان ہو رہا تھا بسرہ والوں کا بسرہ والے کیا کہتے ہیں کہ اگر ثانی کو عامل بنائیں اور پہلا فائل کا تقاضہ کر رہا ہو تو اس میں فائل کی ضمیر لے آئیں گے اور اگر پہلا مفعول کا تقاضہ کر رہا ہے تو مفعول کو حضف کر دیں گے یہ اس وقت ہے جب مفعول کو حضف کرنا جائز ہو اور اگر یہ فعل افعال قلوب میں سے ہے اس کے تو مفعول کو حضف کرنا جائز نہیں پھر کیا کریں گے تو کہتے ہیں پھر اس صورت میں اس مفعول کو دوبارہ لانا پڑے گا کیونکہ ضمیر بھی نہیں لا سکتے کیونکہ اضمار قبلہ ذکر فضلہ میں جائز نہیں اور حضف بھی نہیں کر سکتے کیونکہ افعال قلوب کے ایک مفعول کو حضف کرنا جائز نہیں تو تیسری صورت پھر یہی رہ گئی کہ اس کو دوبارہ ذکر کیا جائے گا اب اپنے سامنے ذرا مثال لکھئے اس سے یہ مسئلہ آپ کو پوری طرح سمجھ میں آ جائے گا بھئی لکھئے بھئی حسیبانی 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 کے بعد ایک لفظ کی جگہ خالی چھوڑ دیں اور آگے لکھیں وحسیبتو وحسیبتو زید منطلق زید منطلق منطلق میم نون اور طوا ہے بھئی طاظہ اور لام اور قاف دو نقطوں والا منطلق انطلق و انطلاق کے معنی ہے چلنا بھئی چلنا کیا لکھا حسیبانی وحسیبتو زید منطلق بھئی اور حسیبانی کے بعد ایک لفظ کی جگہ آپ نے چھوڑ دیں اچھا تو دیکھو حسیبانی اور حسیبتو یہ جھگڑا کر رہے ہیں زید اور منطلق کے بارے میں حسیبانی چاہتا ہے میں عامل بنوں اور حسیبتو چاہتا ہے میں عامل بنوں حسیبانی یہ افعال قلوب میں سے ہے یہ ایک فائل چاہتا ہے اور دو مفعول چاہتا ہے اس کے ساتھ حسیبانی ایک مفعول جڑا ہوا ہے اور آگے یہ زیدن کو اپنا فائل بنانا چاہتا ہے اور منطلق کو یہ اپنا مفعول بنانا چاہتا ہے توجہ ہے بھئی افعال قلوب ہے نا افعال قلوب ایک فائل چاہتا ہے اور دو مفعول تو حسیبانی کے ساتھ ایک مفعول تو جڑ گیا ساتھ حسیبانی یہ یازمیر ہے تو اس کے لئے فائل بھی چاہیے اور ایک مفعول بھی چاہیے تو یہ چاہتا ہے آگے جو زید آ رہا ہے اس کو میں اپنے لئے فائل بناوں اور جو منتلق آ رہا ہے اس کو میں اپنے لئے مفعول بناوں اور اگلا فعل حسیبتو وہ بھی افعال قلوب میں سے ہے وہ بھی ایک فائل چاہتا ہے اور دو مفعول چاہتا ہے تو اس حسیبتو کے ساتھ یہ جو تاز امیر ہے یہ فائل کی جڑی ہوئی ہے یہ چاہتا ہے آگے زیدن کو اپنے لئے مفعول اول بنائے اور منطلق کو اپنے لئے مفعول سانی بنائے اور مذہب کس کا بیان ہو رہا ہے بسرا والوں کا تو سانی کو عامل بنایا تو اس حسیبتو نے زیدن کو نصب دے دیا اس کو اپنے لئے مفعول اول بنایا تو زید کو زیدن کر دیں یہ نصب کس نے دیا حسیبتو نے اور منطلق کو منطلقن کر دیں اس کو بھی حسبتو نے نصب دے دیا اس کو اپنے لئے مفعول ثانی بنا لیا تو زیدن یہ حسبتو کیلئے مفعول اول بنا اور منطلقا اس کے لئے مفعول ثانی بن گیا بات سمجھ میں آگئی اور پہلا فعل حسبانی کیا چاہتا تھا جے وہ ایک فائل چاہتا تھا اور ایک مفعول حسبانی ایک مفعول تو ساتھ جڑا ہوا ہے ایک یہ فائل کا تقاضہ کر رہا ہے ایک مفعول کا جب ثانی کو عمل بنا دیا تو حسبانی کے اندر پھر فائل کی تو ضمیر لے آئیں گے کیونکہ اگر ثانی کو آپ عمل بنائیں اور پہلا فائل کا تقاضہ کر رہا ہو تو اس میں کیا کرتے ہیں فائل کی ضمیر لے آتے ہیں تو حسبانی کے اندر ہوا ضمیر آگئی اور یہ ہوا ضمیر کس کو راجے زید کو راجے کس کو زید کو اور یہ ازمار قبلہ ذکر ہے لیکن ازمار قبلہ ذکر عمدہ میں جائز ہے بشرت تفسیر کیونکہ ہوا ضمیر آئی ابحام پیدا ہوا کہ کس کو راجے ہے آگے وحسب تو زیدن یہ زیدن نے آ کر تفسیر کر دی یہ مرجے آگیا کہ ہوا ضمیر کس کو راجے ہے زید کو راجے تو یہ ہے ازمار قبل الزکر بعد تفسیر بھئی اور یہ عندہ میں جائز ہے اب دیکھو حسبانی کے اندر ہوا ضمیر فائل کیا گئی یا ضمیر مفعول اول ہے آگے جو منتلقان آ رہا تھا یہ اس کو مفعول ثانی بنانا چاہتا تھا لیکن اس کے اندر عامل کس کو بنایا آپ نے حسبتو کا عامل بنا دیا اب اس حسبانی کے لئے مفعول چاہیے مفعول ثانی چاہیے تو ایک صورت یہ کہ مفعول کو حضف کر دیں کیا کر دیں حضف کر دیں لیکن حضف کر نہیں سکتے کیونکہ یہ افعال قلوب میں سے ہے یہ حسبانی کس میں سے ہے افعال قلوب میں سے ہے اور اس کے ایک مفعول کو باقی رکھنا اور ایک کو حضف کرنا جائز نہیں دوسری صورت یہ ہے کہ اس کی ضمیر لے آئیں ضمیر لے آئیں جو کس کو راجے ہو اس منتلقان کو راجے ہو لیکن اس صورت میں تو عزمار قبلہ ذکر کی خرابی لازم آئے گی ضمیر پہلے آگے اور مرجع بعد میں ہے اور یہ کس میں ہے عمدہ میں ہے یا فضلہ میں ہے فضلہ ہے یہ تو مفعول ہے بھئی مفعول چاہیے نا حسیبانی کے لئے مثلا دیکھو حسیبانی کے بعد ہم ایہاہو ضمیر لے آتے ہیں کیا لے آتے ہیں ایہاہو ضمیر لے آتے ہیں یہ مفعول ثانی ہے حسیبانی کے لئے لیکن یہ تو عزمار قبلہ ذکر لازم آیا اور کس میں لازم آیا فضلہ کے اندر اور یہ جائز نہیں معلوم ہوا ضمیر بھی نہیں لاسکتے حضف بھی جائز نہیں کیونکہ یہ افعال قلوب میں سے ہے ضمیر بھی نہیں لاسکتے کیونکہ کیونکہ عزمار قبلہ ذکر فضلہ میں جائز نہیں تو آخری صورت یہی رہ گئی کہ اس منتلقان کو دوبارہ لے آئیں لہٰذا یہ جو حسیبانی کے بعد ایک لفظ کی جگہ آپ نے چھوڑی تھی یہاں منتلقان کو لکھ لیں منتلقان لکھ لیا یہ منتلقان یہ مفعول ثانی ہے حسیبانی کے لئے حسیبانی کے اندر ہوا ضمیر فاعل کی ہے یا ضمیر مفعول اول ہے اور منتلقان اس کا مفعول ثانی ہے تو جملہ کیا بن گیا حسیبانی منتلقان وحسیبت زیدان منتلقان زید نے میرے بارے میں گمان کیا کہ یہ چلنے والا ہے یعنی یہ چل رہا ہے اور میں نے زید کے بارے میں گمان کیا کہ وہ چل رہا ہے بات سمجھ میں آگئے تو حاصل کلام کیا کہ بسرہ والوں کے مذہب کے مطابق ثانی کو عامل بناتے ہیں تو پھر اول فائل کا تقاضہ کرے گا یا مفعول کا اگر پہلا فیل فائل کا تقاضہ کرے تو اس میں فائل کی ضمیر لے آئیں گے اور اگر وہ مفعول کا تقاضہ کرے تو مفعول کو حضف کر دیں گے اور اگر مفعول کو حضف کرنا ممکن نہ ہو یعنی وہ فیل افعال قلوب میں سے ہو تو پھر اس مفعول کو دوبارہ لے کر آئیں گے اس کو حضف بھی نہیں کر سکتے اور اس کی ضمیر لانا بھی جائز نہیں کیونکہ ورنہ تو اضمار قبل ذکر کی خرابی لازم آئے گی فضلہ کے اندر اور وہ جائز نہیں بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئے دیکھئے بھئی کتاب پر پہلے مطن مطن دیکھئے وَحَزَفْتَ الْمَفْعُولَ اور آپ مفعول کو حضف کر دیں گے اِنِسْتُغْنِيَعَنْهُ اگر اس سے بے نیازی حاصل ہو آپ مفعول کو حضف کر دیں گے اگر اس سے بے نیازی حاصل ہو یعنی اس کے بغیر بھی کام چل سکتا ہو تو مفعول کو حضف کر دیں گے اور اگر اس سے بے نیازی حاصل نہ ہو یعنی اس کو حضف نہیں کر سکتے یعنی وہ فعل افعال قلوب میں سے ہے تو پھر آپ کو دوبارہ اس مفعول کو لانا پڑے گا تو کہتے ہیں وَحَذَفْتَ الْمَفْعُولَ اور آپ مفعول کو حضف کریں گے اِنِ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ اگر اس مفعول سے بنیازی حاصل ہو یعنی اس کو حضف کیا جا سکے وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو یعنی اس سے بنیازی نہ ہو یعنی اس کو حضف نہ کیا جا سکے اَذَهَرْتَ تو آپ کیا کریں گے اس مفعول کو دوبارہ ظاہر کریں گے یعنی اس میں ظاہر کی صورت میں لائیں گے حضف بھی جائز نہیں ازمار قبلہ ذکر بھی جائز نہیں تو آخری صورت یہی ہے کہ دوبارہ اس میں ظاہر کی صورت میں لے آئیں بات سمجھ میں آگئی جی اب شرع کے ساتھ اس کو دیکھئے کہتے ہیں وَحَذَفْتَ الْمَفْعُولَ اور آپ مفعول کو حضف کر لیں گے بات کیا چل رہی ہے کہ آپ نے عامل کس کو بنایا ثانی کو اور پہلا کس کا تقاضہ کرے مفعول کا تو مفعول کو کیا کر لو حضف کیونکہ تین احتمال ہیں تین صورتیں بن سکتی ہیں یا مفعول کو دوبارہ لاؤ یا مفعول کی ضمیر لاؤ یا مفعول کو کیا کر دو حضف مفعول کو دوبارہ لائیں گے تو تقرار لازم آئے گا ایک ہی اسم دوبارہ آ رہا ہے اور تقرار بغیر نکتے کے اور بغیر وجہ کے پسندیدہ نہیں اور ضمیر بھی نہیں لائے سکتے کیونکہ اسمار قبلہ ذکر فضلہ میں جائز نہیں تو آخری صورت کیا رہ گئے اس کو کیا کر دیں گے حضف توجہ ہے یہ عام افعال کی بات ہو رہی ہے افعال قلوب کی بات آپ آگے کریں گے کہتے ہیں وَحَضَفْتَ الْمَفُولَ اور آپ مفعول کو حضف کر لیں گے جنہی جب پہلا فعل مفعول کا تقاضہ کر رہا ہو تَحَرُّ رُّزَنْ عَنِدْ تَقْرَارِ لَوْدُكِرَ تَقْرَار سے بچنے کے لیے لَوْدُكِرَ اگر اس کو ذکر کر دیا جائے اگر مفعول کو ذکر کر دیں گے پھر تو تقرار لازم آئے گا اور تقرار تو پسندیدہ نہیں وَعَنِ الْإِزْمَارِ قَبْلَ ذِكْرِ اور ازمار قبلہ ذکر سے بچنے کے لیے فِي الْفَضَّلَتِ کس کے اندر فضلہ کے اندر لَوْدُكَرَ اگر زمیر لائی جائے اگر زمیر لائی جائے تو آخری صورت کیا رہ گئے کہ اس کو پھر کیا کر لیں گے حضف کر لیں گے اِنِ اسْتُغْنِ عَنْهُ اگر اسے بے نیازی حاصل ہو بھئی یعنی اس کو حضف کیا جا سکے وَإِلَّا یہ وَإِلَّا بھئی میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہوگا کہ یہ اللہ سے پہلے اگر وَو آ جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ اللہ استثناء کے لیے نہیں استثناء کے لیے ایک اللہ آتا ہے وہ ایک ہی حرف ہے اور یہ جو اللہ سے پہلے وَو آ جائے یہ وہ استثناء والا اللہ نہیں ہیں بلکہ یہ دراصل ہے اِن اور لَا وَإِن لَا تو نون کو بھی لام کر کے لام میں ادغام کر دیا گیا تو کیا بن گیا اِن لَا تو یہ دراصل دو حروف ہیں اِن اور لَا اور اصل میں عبارت یوں ہے وَإِلَّمْ يَكُنْ كَزَالِك اگر ایسا نہ ہو وَإِلَّمْ يَكُنْ پیچھے کیا بتایا کہ آپ مفعول کو حضف کر لیں گے اگر مفعول سے بینیازی حاصل ہو اور اگر ایسا نہ ہو یعنی مفعول سے بینیازی حاصل نہ ہو اظہرتا پھر کیا کریں گے اس کو دوبارہ اس میں ظاہر کی صورت میں لائیں گے تو یہ اللہ کس سے مرقب ہے اِن لَا سے اور اصل عبارت کیا ہے وَإِلَّمْ يَكُنْ كَزَالِك اگر ایسا نہ ہو یہ جو ہے نا عبارت وَإِلَّمْ يَكُنْ كَزَالِك اگر ایسا نہ ہو یہ ہر جگہ لگ جاتی ہے یہ عبارت لیکن موقع کے مطابق اسی کے مطابق بھی آپ عبارت بنا سکتے ہیں مثلاً یہاں کیا ہے کہ مفعول کو ادھر دیکھئے کہ آپ مفعول کو حضف کریں گے اگر اس سے بینیازی حاصل ہو وَإِلَّا اور اگر اس سے بینیازی حاصل نہ ہو تو اظہرتا تو پھر کیا کریں گے دوبارہ اس میں ظاہر تو آپ چاہیں یوں کہلیں وَإِلَّمْ يَكُنْ كَزَالِك اور آپ چاہیں وَإِلَّمْ يُسْتَغْنَا عَنْهُ اور اگر اس سے بینیازی حاصل بات سمجھ میں آ رہی ہے تو کہتے ہیں وَإِلَّمْ يُسْتَغْنَا عَنْهُ اور اگر اس مفعول سے بینیازی حاصل نہ ہو یعنی اس کو حضف نہ کیا جا سکے اظہرتا ای المفعول تو آپ ظاہر کریں گے ای المفعول یعنی مفعول کو یہ المفعولہ نکال کر بتلا دیا کہ اظہرتا فیل کا مفعول محضوف ہے اور وہ لفظ مفعول ہے بھئی اظہرتا المفعول آپ اس مفعول کو دوبارہ اس میں ظاہر کی صورت میں لے آئیں گے عبارت سمجھ میں آ گئے یہاں یاد رکھو یہاں آیا اِنِ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ بَي اِقِيمتی نحوی نکتہ یاد رکھنا یہاں آیا اِنِ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ بَي اگر اس سے بینیازی حاصل ہو اِسْتُغْنِيَا فیلِ مجھول آیا استغنا تو فیلِ لازم ہے استغنا فیلِ لازم ہے اور فیلِ لازم اس کے لئے کیا چاہیے ہوتا ہے صرف فاعل مفعول نہیں آتا اب اسی سے فیلِ مجھول بنا لیا گیا اِسْتُغْنِيَ عَنْهُ اور فیلِ مجھول میں کیا کرتے ہیں مفعول کو نائی فائل بناتے ہیں توجہ ہے لیکن استغنا کا تو کوئی مفعول ہی نہیں تھا تو اب کس کو نائی فائل بنائیں گے کیا ہے نائی فائل بھئی تو بعض اوقات یاد رکھو بعض اوقات عبارتوں میں کوئی فیل آتا ہے اور اس کے فاعل یا نائی فائل کا پتہ نہیں چلتا یہاں تو فیلِ مجھول ہے فیلِ مجھول کے لئے کیا چاہیے نائیب الفائل اور بعض اوقات فیلِ معروف آتا ہے اور فیلِ معروف کے لئے کیا چاہیے فاعل تو بعض اوقات کوئی فیل عبارت میں آتا ہے وہ فیلِ معروف ہوتا ہے پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ اس کا فاعل کیا ہے اور بعض اوقات فیلے مجھول آتا ہے اور یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کا نائب الفاعل کیا ہے تو یاد رکھو اس میں ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ فاعل یا نائب فاعل جو اس فیل کے اندر ضمیر ہوتی ہے اس کو اسی کے مستر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے کیا کیا جاتا ہے اسی کے مستر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے یعنی اسی کا مستر اسی کو فاعل یا نائی فاعل بنا دیتے ہیں جیسے یہاں ہے استغنیہ عنہ استغنیہ کے اندر ہوا زمین کس کو راجے تو ہوا زمین اسی استغنیہ کا مستر استغنیہ کا مستر کیا استغنیہ استغنین استغنائن تو یہ ہوا زمین استغناء کو راجے ہے جس کو استغناء کو تو إن استغنی هوا یہ ہوا ضمیر کس کو راجے استغناء کو اس کی جگہ ذرا استغناء لیاؤ إن استغنی الاسطغناء توجہ ہے تو ضمیر اسی فعل کے مستر کو راجے کر دی جاتی ہے پھر اس کا ترجمہ کیسے کریں گے ترجمے کا بھی طریقہ یاد رکھو یاد رکھو پھر اس کا ترجمہ یا قاع یا حسلہ کے ساتھ کر لیں گے دیکھو ادھر استغنیہ لستغناء استغناء واقع ہو جائے یا حسلہ لستغناء استغناء حاصل ہو جائے یا قعو یا حسلہ کے ساتھ اس کی تفسیر کر دیں پھر سنیں استغنیہ کے اندر ہوا زمیر کس کو راجے اسی کے مصدر استغناء کو تو گویا عبارت کیا بن گئی استغنیہ لستغناء پھر اس کا ترجمہ کیسے کریں گے استغناء واقع ہو جائے یا حسلہ لستغناء استغناء حاصل ہو جائے عنہ اس مفعول سے اب ترجمہ سنو اور اگر یا قعو لستغناء عنہ اس مفعول سے استغناء واقع ہو جائے یا حسلہ لستغناء عنہ اور اگر اس مفعول سے استغناہ حاصل ہو جائے بینیازی حاصل ہو جائے ترجمہ کا طریقہ آ گیا اسی طرح ایک کتاب تھی سلم بھئی منطق کی جس کو اب تو نساب سے نکال دیا گیا ہے اس کے اندر عبارت آتی تھی وَإِلَّا لَدَارَ اَوْتَسَلْسَلَة اور اگر ایسا نہ ہو لَدَارَ دارا دور سے ہے دور سے ہے تو دور لازم آئے گا اَوْتَسَلْسَلَة یَتَسَلْسُلْ لَازِمْ آئے گا دور اس کو کہتے ہیں کہ ایک چیز موقوف ہو جائے اس چیز پر جو خود اس پر موقوف ہے اس کو دور کہتے ہیں اور اس میں ایک بھی چیز کا پتا نہیں چلتا اور یہ باطل ہے مثلا کس نے آپ سے پوچھا زید کا گھر کہاں ہے آپ نے کہا بکر کے گھر کے سامنے پھر پوچھا بکر کا گھر کہاں ہے آپ نے کہا زید کے گھر کے سامنے اب دیکھو اس میں دونوں میں سے ایک کا بھی پتہ نہیں چل سکتا زید کے گھر کا تب پتہ چلے گا جب آپ کو کس کا پتہ چلے گا بکر کے گھر کا اور بکر کے گھر کا تب پتہ چلے گا جب آپ کو زید کے گھر کا پتہ چلے تو زید کے گھر کا جاننا موقوف ہو گیا بکر کے گھر پر اور بکر کے گھر کا جاننا موقوف ہو گیا زید کے گھر پر تو دونوں میں سے ایک کا بھی پتہ نہیں چل سکتا تو اس کو کہتے ہیں دور کیا کہتے ہیں اور اس میں ایک بھی چیز کا پتہ نہیں چلتا تو دور بھی باطل اسی طرح تسلسل بھی باطل ہے تسلسل بھی تسلسل کہتے ہیں ایک چیز کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری آئے مثلا دیکھو مناطقہ یہ یونان والے تھے منطقی یہ منطقی اور فلسفی لیکن یہ بھی واجب الوجود یعنی اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے اگرچہ اپنی طرف سے انہوں نے چیزیں اس میں گھڑی ہوئی تھیں کہ واجب الوجود کیسی ذات ہوگی لیکن مانتے تھے وجہ یہ کہ اگر واجب الوجود کو نہ مانا جائے تو تسلسل لازم آتا ہے اور وہ بھی کہتے تھے تسلسل نہیں ہو سکتا مثلا کس طرح تسلسل یہ دیاد رکھو یہ کائنات کی جتنی چیزیں ہیں یہ سب ممکنات ہیں کیا ہیں اور ہر ممکن چیز کے لیے کوئی بنانے والا چاہیے ہر ممکن چیز کے لیے کوئی بنانے والا چاہیے تو مثلا ایک چیز ہے اگر اس کو بنانے والا بھی ممکن ہے معلوم ہے اس کو بھی کس نے بنایا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی بنانے والا چاہیے اگر اس کو بنانے والا بھی کوئی ممکن ہے معلوم ہے اس کے لیے بھی کیا چاہیے کوئی بنانے والا اگر اس کو بنانے والا بھی ممکن ہے تو اس کے لیے بھی ایک بنانے والا چاہیے تو یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا کہیں رکے گئے نہیں حالانکہ یہ باطل ہے یہ نہیں ہو سکتا یہ سلسلہ کہیں رکنا چاہیے تو چنانچہ مجبور ہو کر انہوں نے مان لیا کہ کوئی ایک ذات ہے جس نے ان چیزوں کو بنایا ہے اگر اس ذات کو ہم نہیں مانیں گے تو تسلسل لازم آئے گا ایک چیز کو بنانے والا دوسری چیز دوسری چیز کو بنانے والی کوئی تیسری چیز تیسری چیز کو بنانے والی کوئی چوتھی چیز یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا کہیں بھی نہیں رکے گا تو دور بھی باطل اور تسلسل بھی باطل تو میں عبارت ذکر کر رہا تھا دارہ فیل ماضی ہے تسلسلہ یہ بھی فیل ماضی ہے اب اس کا فاعل کیا ہے یہ ہوا ضمیر کس کو راجے دارہ کے اندر اور تسلسلہ کے اندر تو طریقہ میں نے بتا دیا کچھ پتہ نہیں چل رہا یہ ہوا ضمیر کس کو راجے تو پھر کیا کرتے ہیں اس کے اندر جو ضمیر ہے انہی کے مستر کو راجے کریں گے تو دارہ کی ضمیر دور کو راجے ای لدارت دورو اور تسلسلہ کی ضمیر تسلسل مستر کو راجے لتسلسلت تسلسلو عبارت سمجھ میں آگئے وَإِلَّا لَدَارَتْ دَوْرُوْا او تسلسلت تسلسلو اچھا اب پھر اس کا ترجمہ کیسے کریں گے ترجمہ کا طریقہ بھی میں نے بتا دیا کیا يَقَعُدْ دَوْرُوْا يَحَسَلَتْ دَوْرُوْا اور يَقَعُدْ تَسَلْسُلُوْا يَحَسَلَتْ تَسَلْسُلُوْا وَإِلَّا لَدَارَ اَوْ تَسَلْسَلَ وَرْنَا وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو تو لَدَارَتْ دَوْرُوْا اَيَّقَعُدْ دَوْرُوْا تو دور واقع ہوگا او تسلسلت تسلسلو اَيَّقَعُدْ تَسَلْسُلُوْا تسلسل واقع ہوگا اگر ایسا نہ ہو تو دور واقع ہوگا یا تسلسل واقع ہوگا طریقہ سمجھ میں آگیا تو بعض اوقات فیل کے فاعل یا نائب فاعل کا پتہ نہیں چلتا تو اس صورت میں اس فیل کی ضمیر کو اسی کے مستر کی طرف راجے کر دیا جاتا ہے اور اس کا ترجمہ یا قعو یا حسلہ وغیرہ کے ساتھ کیا جاتا ہے بات سمجھ میں آگئی اب دیکھئے ذرا این اس تغنیہ عنہو ایک ترکیب تو یہ کہ اس تغنیہ کے اندر ہوا ضمیر کس کو راجے اسی کے مستر کو ایقعو لستغناؤ استغناؤ واقع ہوگا عنہو کس سے کس کی بات چل رہی ہے مفعول سے اگر مفعول سے استغناء حاصل ہو تو پھر اس کو کیا کریں گے حضف کریں گے توجہ ہے تو عنہو کی حضمیر کس کو راجے ماہ قبل میں جو مفعول کا ذکر آیا اس کو راجے یہ تو ایک صورت تھی کہ اس تغنیہ کی ضمیر کس کو راجے کر دی مستر کو دوسری صورت یہ ہے یاد رکھو قیمتی بات یہ جو جار مجرور فیل کے ساتھ آ جائے اسی کو اس کا نائی فائل بنا دیا جائے اسی کو فیل مجھول کے اندر ہوا زمیر یا تو اسی کے مستر کو راجے کر دیں یا اگر ساتھ جار مجرور ہے تو اس جار مجرور کو اس کا نائی فائل بنا دیں وہ زمیر مستر کو نہ راجے کریں اس کے اندر زمیر نکالیں ہی نہ اس تغنیہ کے اندر کوئی زمیر نہیں بلکہ یہی عنہو یہ جو جار مجرور ہیں یہی اس کا نائب الفائل ہے یہ فیل مجھول ہے نا اس کے لئے کیا چاہیے نائب توجہ ہے تو فیل مجھول کے جب نائب الفائل کا پتہ نہ چل رہا ہو تو ایک طریقہ کیا کہ اس کے اندر ہوا زمیر جو کس کو لوٹا دیں اسی کے مصدر کو دوسرا طریقہ کیا کہ اس کے ساتھ اگر جار مجرور ہو تو اسی جار مجرور کو اس کا نائب فائل بنا دیں تو دوسری ترکیب یہ اب اس تغنیہ کے اندر کوئی زمیر نہ نکالیں اسی عنہو جار مجرور کو اس کا نائب فائل بنا دیں اور جار مجرور کو کیا کہتے ہیں ظرف مجازن ظرف کہتے ہیں تو یوں کہیں گے یہ عنہو ظرف جو ہے یا یہ عنہو جار مجرور جو ہے یہ اس تغنیہ کا نائب الفائل ہے اب یہ نائب الفائل ہوتا کیسے جار مجرور کیسے نائب الفائل بنتا ہے اس کو سمجھ لیں بھئی قیمتی بات بتلانے لگا ہوں بھئی ہمیشہ یاد رکھو یہ جار مجرور کے نائب فائل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جار مجرور اسی سے متعلق ہوتا ہے جو جار مجرور جس کو نائب الفائل بنایا جائے وہ اسی فیل سے متعلق ہوتا ہے تو یہ عنہو جار مجرور ہے اور جار مجرور کے لئے متعلق چاہیے تو اس کا متعلق کیا ہے اس تغنیہ یہ اسی سے متعلق ہے اور پھر اس میں یاد رکھیں یہ عن تو حرف جر ہے آگے جو ہا زمیر ہے اصل میں یہ نائب الفائل ہے اصل میں یہ نائب الفائل ہے لیکن سارے کوئی نائب الفائل کہہ دیا جاتا ہے کیونکہ عن تو حرف ہے کیا ہے تو یوں کہہ دیں یہ جر مجرور اس کا نائب فائل ہے لیکن معنی کیا ہوتا ہے دراصل کہ وہ جو زمیر جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ کیا ہے حقیقت میں نائب الفائل ہے توجہ ہے تو کیسے کہیں گے اس تغنیہ فیل اور عنہ جار مجرور اس کا نائب الفائل تو ہر جگہ اسی طرح ہوگا آپ نے پھر پریشان نہیں ہونا کہ جار مجرور کیسے نائب فائل بنے گا پہلی بات تو یہ یاد رکھنا وہ جار مجرور اسی سے متعلق ہوگا اور دوسری بات یہ یاد رکھنا کہ پورا جار مجرور نائب فائل نہیں ہے یہ ویسے مجازن ایک کلام کیا جاتا ہے حقیقت میں کیا ہے جو مجرور ہے وہ حقیقت میں نائب الفائل ہے چاہے وہ ضمیر ہو چاہے کوئی اسم وغیرہ ہو جو بھی مجرور ہوگا حقیقت میں وہ نائب الفائل ہے توجہ ہے اب اس ہاں ضمیر کا اعراب کیا ہے اعراب کیا ہے تو یاد رکھو ضمیر ہے اور ضمیر کس میں سے مبنیات میں سے اور مبنی کا اعراب کیسے بتاتے ہیں محلن بتلاتے ہیں تو عنہ کی یہ جو ہاں ضمیر ہے یہ محلن مجرور ہے کیونکہ عن داخل ہے عن حرف جر کیا کرتا ہے جر تو یہ مجرور محلن ہے اور یہ اس کا محل قریب ہے اس کا محل قریب کیا مجرور محل قریب کیا مجرور اور محل بعید ہے اس کا یہ مرفوع ہے نائب الفائل ہے اس تغنیہ کے لئے بات سمجھ میں آگئی کیا کہ یہ ضمیر ہے اور ضمیر کا اعراب کیسے بتاتے ہیں محلن تو محلن اس کا اعراب ایک محل قریب ہوا ایک محلے بعید محل قریب کیا مجرور ہے کیونکہ عن جارہ داخل ہے وہ جر دیتا ہے اور محلے بعید کیا کہ یہ نائب الفائل ہے مرفوع ہے کس کے لئے نائب الفائل ہے اس تغنیہ کے لئے بات سمجھ میں آگئے تو جہاں کہیں عبارت میں یہ آجائے کہ یہ جار مجرور نائب فائل ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ اصل میں نائب الفائل کون ہے وہ جو ضمیر ساتھ جڑی ہوئی ہے آگے دیکھئے تو کہتے ہیں آپ مفعول کو حضف کریں گے اِنِ اس تغنیہ عنہ اگر اس مفعول سے بینیازی حاصل ہو وَإِلَّا اَيْ وَإِلَّمْ يُسْتَغْنَا عنہ اور اگر اس مفعول سے بینیازی حاصل نہ ہو یعنی اس کو حضف نہیں کیا جا سکتا اَظَهَرْتَ اَيِلْ مَفْعُولَ تو آپ ظاہر کریں گے یعنی مفعول کو یعنی اس کو اس میں ظاہر کی صورت میں لائیں گے نَحُو مِثَال کے طور پر حَسِبَنِ مُنْتَلِقَن وَحَسِبْتُ زَيْدًا مُنْتَلِقَن یہ مثال سمجھ میں آگئی لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ حَسْفُ آحَدِ مَفْعُولَ بَابِ حَسِبْتُ اس لئے کیونکہ جائز نہیں ہے حضف کرنا کس کو آحَدِ مَفْعُولَ بَابِ حَسِبْتُ اصل میں تھا آحَدِ مَفْعُولَ دو مفعولوں میں سے ایک بھئی پھر اس نون کو اضافت کی وجہ سے حضف کر دیا تو آحَدِ مَفْعُولَ بَابِ حَسِبْتُ بابِ حَسِبْتُ کے دو مفعولوں میں سے ایک کو اس کو حضف کرنا جائز نہیں کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ حَسْفُ آحَدِ مَفْعُولَ بَابِ حَسِبْتُ اس لئے کیونکہ جائز نہیں ہے کہ بابِ حَسِبْتُ اور اس کی ضمیر لانا بھی جائز نہیں کیوں لِأَلَّا يَلْزَمَ الْإِزْمَارُ قَبْلَ الزِّكْرِ فِي الْفَضْلَتِ تاکہ فضلہ کے اندر اضمار قبل ذکر لازم نہ آئے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی یہ تھی تفصیل بسرہ والوں کے مذہب کی حاصل کلام کیا بسرہ والوں کے نزدیک کس کو عامل بنانا اولا ثانی کو پھر پہلا یا مفعول کا تقاضہ کرے گا یا فائل کا اگر پہلا فائل کا تقاضہ کر رہا ہے تو اس میں فائل کی ضمیر لیاو اور اگر وہ مفعول کا تقاضہ کر رہا ہے تو پھر اگر وہ افعال قلوب میں سے نہیں ہے تو مفعول کو کیا کر لو حضف کر لو اور اگر وہ افعال قلوب میں سے ہے تو دوبارہ اس مفعول کو اس میں ظاہر کی صورت میں لانا پڑے گا بات سمجھ میں آگئی وَإِنْ أَعْمَلْتَ الْفِعْلَ الْأَوَّلَ اور اگر آپ پہلے فائل کو عمل دیں اب کوفہ والوں کا مذہب آ گیا کوفہ والوں کے مذہب کی مثالیں لکھ لیجئے بھئی اس کی بھی ہم مکمل مثالیں کر لیتے ہیں پھر آپ کے لئے عبارت کو سمجھنا آسان ہوگا بھئی بھئی ادھر دیکھئے ہم کوفہ والوں کا مذہب کریں گے اور کوفہ والے کس کو عامل بناتے ہیں پہلے کو کوفہ والے پہلے کو عامل بناتے ہیں اور پھر چار قسم کی مثالیں کریں گے ہم پہلی صورت جس میں دونوں فعل فائلیت کے بارے میں جھگڑا کریں گے دوسری صورت جس میں دونوں فعل مفعولیت کے بارے میں جھگڑا کریں گے تیسری صورت یہ ہے کہ پہلا فعل فائلیت کا تقاضہ کرے گا اور دوسرا مفعولیت کا اور چوتھی صورت یہ ہے کہ پہلا مفعولیت کا تقاضہ کرے گا اور دوسرا فائلیت کا یہاں تک بات سمجھ میں آگئے جی لکھئے مثال بھئی اوپر لکھ لیں کوفہ والوں کا مصحب لکھئے بھئی پہلی مثال جس میں دونوں فعل فاعل کا تقاضہ کر رہے ہوں زربانی و اکرمانی زید زربانی و اکرمانی زید دوسری مثال اسی کے نیچے لکھئے زربانی و اکرمانی الزیدانی تیسری مثال لکھئے زربانی و اکرمانی الزیدون دیکھو یہ دونوں فعل فاعل کا تقاضہ کر رہے ہیں زربانی کے ساتھ یازمیر مفعول کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اسی طرح اکرمانی کے ساتھ بھی یازمیر مفعول کی جڑی ہوئی ہے آگے زید اس میں ظاہر آ رہا ہے اس اس میں ظاہر میں پھر تین صورتیں ہیں کبھی وہ مفرد ہوگا کبھی تصنیہ ہوگا کبھی جامع ہوگا تو پہلی مثال پہ نظر رکھیں زربانی چاہتا ہے یہ زید میرے لئے فاعل بنے میں اس کو رفع دوں اور اکرمانی چاہتا ہے کہ یہ زید میرے لئے فاعل بنے میں اس کو رفع دوں مذہب چل رہا ہے کوفہ والوں کا حامل کس کو بنائیں گے پہلے فیل کو تو زربانی نے زیدن کو رفع دے دیا زیدن پر تنمین ڈال دیں زیدن یہ رفع کس نے دیا زربانی نے اور اکرمانی کے لئے بھی تو فاعل چاہیے تو پھر اس کے اندر فاعل کی ضمیر لے آئیں گے اور فاعل ہے مفرد مذکر تو اکرمانی کے اندر بھی کونسی ضمیر ہے ہوا کی وہ بھی مفرد مذکر ہے بات سمجھ میں آگئی تو پہلی مثال بن گئی زربانی و اکرمانی زیدن دوسری مثال پر آئیے زربانی و اکرمانی الزیدانی زربانی چاہتا ہے الزیدانی کو میں رفع دوں اکرمانی چاہتا ہے میں رفع دوں کس کو عامل بنایا زربانی کو زربانی نے الزیدانی کو رفع دے دیا تو اب اکرمہ کے اندر الزیدانی کی ضمیر لائیں گے اور الزیدانی کیا ہے مفرد ہے تسنیہ ہے یا جمع ہے تسنیہ ہے تو اکرامانی کے اندر ہمیں تسنیہ کی ضمیر چاہیے تو اس کو تسنیہ کے فیل کے ساتھ بدل دیں اکرامانی کی جگہ اکرامانی علف بھی لے آئیں اب اکرامانی یہ علف ضمیر کس کو راجے الزیدانی کو توجہ ہے الزیدانی کو راجے اور نیز ازمار قبلہ ذکر کی خرابی سے بھی ہم بچ گئے کس طرح الزیدانی کو رفع کس نے دیا زربانی نے تو الزیدانی دیکھنے میں یا لفظوں کے اندر تو اکرامانی سے مؤخر ہے لیکن اس کو رفع زربانی نے دیا ہے تو یہ زربانی کے فوراں بعد اس کا مرتبہ ہے معلوم ہوا یہ اکرامانی سے رتبے کے اعتبار سے مقدم ہے توجہ ہے الزیدانی لفظوں میں تو اکرامانی سے مؤخر ہے لیکن رتبے میں اس سے مقدم ہے تو یہ ازمار قبلہ ذکر صرف لفظاں لازم آیا رتبتاً لازم نہیں آیا اور یہ جائز ہے بھئی تو یہ دوسرا جملہ کیا بن گیا زربانی و اکرمانی الزیدانی تیسرا جملہ زربانی و اکرمانی الزیدونہ اس الزیدونہ میں دونوں جھگڑ رہے ہیں کس کو عامل بنایا زربانی کو اس نے الزیدونہ کو رفع دے دیا تو اکرمانی کے اندر اس کی ضمیر لائیں گے اور کونسی ضمیر چاہیے ہمیں جمع والی کیونکہ الزیدونہ جمع ہے تو اکرمانی کی جگہ جمع والا سیغہ لیا ہو اکرمونی اکرمونی یہ جمع کی ضمیر الزیدونہ کو راجے اور الزیدونہ اکرمونی سے لفظوں میں تو مؤخر ہے لیکن رتبے کے اعتبار سے مقدم ہے تو کیا مثال بن گئی زربانی و اکرمونی الزیدونہ بات سمجھ میں آگئی اگلی مثالیں لکھئے بھئی جب دونوں مفعول کا تقاضہ کریں زربتو و اکرمتو زید زربتو و اکرمتو زید اگلی مثال لکھئے زربتو و اکرمتو الزیدانی تیسری مثال لکھئے زربتو و اکرمتو الزیدونہ لکھ لیا اب دیکھئے بھئی زربتو کے ساتھ فائل کی ضمیر جوڑی ہوئی ہے اور یہ آگے زیدن کو نصب دینا چاہتا ہے اس کو اپنا مفعول بنانا چاہتا ہے اکرمتو کے ساتھ بھی تاز امیر فائل کی جوڑی ہوئی ہے اور یہ آگے زیدن کو اپنا مفعول بنانا چاہتا ہے اس کو نصب دینا چاہتا ہے مذہب چل رہا ہے کوفہ والوں کا کس کو عامل بنائیں گے پہلے فعل کو تو زربتو نے زید کو نصب دے دیا تو زید کو زیدن بنا دیں زید کے پر نصب لے آئیں زیدن یہ نصب کس نے دیا زید کو زربتو نے تو اکرمتو کے لیے بھی مفعول چاہیے توجہ ہے اب اس میں یاد رکھو یہاں دونوں صورتیں جائز مفعول کو حضف کرنا بھی جائز کیونکہ مفعول فضلہ ہے اور اس کی ضمیر بھی لا سکتے ہیں ضمیر بھی لا سکتے ہیں اور ضمیر لانا بہتر ہے کیونکہ جب ضمیر ذکر ہوگی اور ضمیر تو اسی زید کو راجے ہوگی تو پتہ چل جائے گا کہ یہ مفعول یہی ہے اور اگر آپ مفعول کو بالکل حضف کر دیں تو پھر پتہ نہیں چلے گا کہ یہی مفعول ہے جو آگے ذکر ہے یا کوئی اور ذات ہے بھئی تو ضمیر لائیں گے کونسی ضمیر لائیں گے جو کس کو راجے ہوگی زید کو اور زید کیا ہے مفرد مذکر تو اکرمتو کے ساتھ مفرد مذکر کی ضمیر جوڑ دیں وَأَكْرَمْتُهُ وَأَكْرَمْتُهُ تو کیا مثال بن گئے زَرَبْتُو وَأَكْرَمْتُهُ زَیْدًا زَرَبْتُو وَأَكْرَمْتُهُ زَیْدًا یہ زیدن کو نصب کس نے دیا زَرَبْتُو نے زَرَبْتُو نے اور اکرمتو کے لئے مفعول چاہیے تھا تو اس میں دو صورتیں جائز آپ اس مفعول کو کیا کر لیں حضف کر لیں یا اس کی ضمیر لے آئیں حضمیر لانا اولہ ہے بہتر ہے تاکہ پتہ چل جائے یہی مفعول ہے کوئی اور نہیں توجہ ہے دیکھو اکرمتو کے اندر حضمیر لے آئے اور یہ حضمیر کس کو راجے زید کو معلوم ہوا اکرام کس کا کیا ہے زید کا کیا ہے یہی مفعول ہے اور اگر حضمیر نہ لاتے تو اکرمتو میں نے اکرام کیا کس کا اکرام کیا کچھ پتا نہ چلتا بات سمجھ میں آگا تو مفعول کا حضف یہاں اولہ ہے یا اس کی ضمیر لانا اولہ ضمیر لانا اولہ ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ کس کا اکرام کیا ہے اکرمتوہو کی حضمیر آگئی اور یہ حضمیر کس کو راجے زید کو تو اس نے بتلا دیا کہ اکرام کس کا کیا گیا ہے زید کا کیا گیا ہے اس پر آپ کے ذہنوں میں اشکال آئے گا کہ یہ تو ازمار قبلہ ذکر ہے اکرمتوہو کی حضمیر پہلے آگئی اور زیدن اس کے بعد آ رہا ہے ضمیر پہلے ہے اور مرجے بعد میں ہے یہ تو ازمار قبلہ ذکر ہے تو جواب گزر چکا کہ زیدن کا تعلق کسے جڑ چکا زربانی پہلے فعل سے اس نے اس کو نصب دیا تھا تو اس کا تعلق پہلے فعل سے ہے تو دیکھنے میں تو زیدن اکرمانی کے بعد ہے لیکن رتبے کے اعتبار سے زیدن اس پر مقدم ہے گویا اصل کلام اب یوں ہے زربانی زیدن و اکرمتوہو زیدن لفظوں میں تو اکرمتو سے مؤخر لیکن رتبے کے اعتبار سے مقدم ہے وہ زربانی کے بعد ہے اس کا رتبہ بھئی تو ہا زمیر راجے ہے زید کو اور زید لفظوں میں تو مؤخر ہے لیکن رتبے میں مقدم ہے تو یہ ازمار قبلہ ذکر لفظن ہوا رتبتن نہ ہوا اور یہ جائز ہے اگلی مثال بھئی زربتو و اکرمتو الزیدانی زربتو چاہتا ہے الزیدانی کو میں نصب دوں اکرمتو چاہتا ہے میں نصب دوں کوفہ والوں کا مذہب چل رہا ہے کس نے نصب دیا زربتو نے زربتو نے نصب دیا الزیدانی کو نصب دے دیں یہ تصنیہ ہے تصنیہ کا نصب کس کے ساتھ آتا ہے تصنیہ کا نصب کس کے ساتھ آتا ہے یا کے ساتھ تو الزیدانی کو بدل دیں الزیدینی سے الزیدینی سے یہ الزیدینی کو نصب کس نے دیا زارابتوں نے اب اکرم تو کیلئے بھی کیا چاہیے مفہول ایک صورت یہ کہ مفہول کو حضف کر لیں ایک صورت یہ کہ مفہول کی ضمیر لے آئیں دونوں جائز ہیں مفہول کو حضف کرنا بھی جائز اور اس کی ضمیر لانا بھی جائز لیکن بہتر کیا ہے ضمیر لے آئیں تو ضمیر لے آئیں ایسی ضمیر جو الزیدینی کو راجے ہو اور وہ تصنیہ مذکر ہے تو تصنیہ مذکر کی ضمیر لے آئیں وَأَكَرَمْتُهُمَا تو اکرمتو کے ساتھ ہما ضمیر جوڑ دیں تو جملہ کیا بن گیا زارابتو وَأَكَرَمْتُهُمَا الزیدینی طریقہ سمجھ میں آیا بھئی تیسری مثال بھئی زارابتو وَأَكَرَمْتُو الزیدونہ جی الزیدونہ کو نصب دیں کون نصب دے گا زارابتو تو الزیدونہ کو نصب دے دیں یہ جمع مذکر سالم ہے جمع مذکر سالم کا نصب کس کے ساتھ آتا ہے یا کے ساتھ تو الزیدونہ کو بدل دیں الزیدینہ سے الزیدینہ یہ نصب کس نے دیا زارابتو نے اور اکرمتو کے لئے مفہول چاہیے چاہے آپ حضف کر لیں چاہے آپ ضمیر لے آئیں لیکن بہتر کیا ضمیر لے آئیں تو کونسی ضمیر لائیں گے الزیدینہ جمع ہے تو جمع ملی ضمیر لائیں گے جمع کی ضمیر اس کے ساتھ جوڑ دیں اکرمتو کے ساتھ وَأَكَرَمْتُهُمْ وَأَكَرَمْتُهُمْ تو جملہ کیا بن گیا پورا زارابتو وَأَكَرَمْتُهُمْ الزیدینہ الزیدینہ کو نصب کس نے دیا زارابتو نے اور اکرمتو کے لئے مفہول کی ضمیر لے آئے مفہول کو حضف بھی کر سکتے ہیں اور ضمیر بھی لا سکتے ہیں لیکن پسندیدہ کیا کہ ضمیر لائی جائے اگلی مثال کیجئے جس میں پہلا فائل کا تقاضہ کرے اور دوسرا مفعول کا زارابنی وَأَكَرَمْتُهُمْ زید زارابنی وَأَكَرَمْتُهُمْ زید اگلی مثال بھی اسی طرح لکھئے بس صرف اس میں ظاہر کو تصنیہ لے آئیں زارابنی وَأَكَرَمْتُهُمْ زیدانی زارابنی وَأَكَرَمْتُهُمْ زیدانی اگلی مثال میں اس میں ظاہر کو جمع لے آئیں زارابنی وَأَكَرَمْتُهُمْ زارابنی وَأَكَرَمْتُهُمْ زیدانی پہلا جملہ کیا لکھا زارابنی وَأَكَرَمْتُهُمْ زید زارابنی چاہتا ہے زید کو رفع دے اپنا فائل بنائے اکرم تو چاہتا ہے زید کو نصب دے اپنا مفعول بنائے کس کا مذہب چل رہا ہے کوفہ والوں کا عامل کس کو بنائیں گے پہلے فیل یعنی زارابنی کو زارابنی کو عامل بنا دیں اس نے زید کو رفع دے دیا زید پر رفع لکھ دیں یہ رفع کس نے دیا زارابنی نے اور آگے اکرم تو کیا چاہتا ہے مفعول چاہتا ہے تو اس پہ کیا کریں گے مفعول کو حضف کرنا بھی جائز اور ضمیر لانا بھی جائز لیکن پسندیدہ کیا ضمیر لائیں تو ضمیر لے آئیں جو زید کو لوٹے وَأَكَرَمْتُهُمْ ہاں ضمیر مفرد کی ساتھ جوڑ دیں تو کیا مثال بن گئی زارابنی وَأَكَرَمْتُهُ زَيْدٌ دوسری مثال پر آئیے زارابنی وَأَكَرَمْتُهُ زَيْدَانِ زارابنی چاہتا ہے زیدانی کو رفع دے اکرم تو چاہتا ہے نصب دے کس کو عامل بنائیں گے زارابنی کو تو الزیدانی پر رفع آ گیا کس نے دیا یہ رفع زارابنی نے اب اکرم تو کیا چاہتا ہے مفعول اور مفعول کو حضف کرنا بھی جائز اور ضمیر لانا بھی جائز لیکن پسندیدہ کیا ضمیر لائی جائے تو ضمیر لیاو جو الزیدانی کو لوٹے شابش اکرم تو ہما ہما ضمیر ساتھ جوڑ دیں اکرم تو کے زارابنی وَأَكَرَمْتُهُمَا الزیدانی تیسرا جملہ کیا لکھا تھا زارابنی وَأَكَرَمْتُهُمَا الزیدونہ یہ الزیدونہ کو رفع کس نے دیا زارابنی نے تو اکرم تو کے ساتھ کیا لے آئیں گے مفعول کی ضمیر کونسی ضمیر لائیں گے جمع مذکر کی ہم ضمیر لائیں گے تو اکرم تو ہم اس کے ساتھ ہم ضمیر جوڑ دیں تو کلام کیا بن گیا جملہ کیا بن گیا زارابنی وَأَكَرَمْتُهُمْ الزیدونہ توجہ ہے جی روانی سے کیسے پڑھیں گے زارابنی وَأَكَرَمْتُهُمُ الزیدونہ اگلی مثال لکھئے بھئی جس میں پہلا مفعول کا تقاضہ کرے اور دوسرا فاعل کا تقاضہ کرے زارابتو وَأَكَرَمْنِي زَيْدٌ زارابتو وَأَكَرَمْنِي زَيْدُ لکھ لیا دوسری مثال بھی اسی طرح لکھئے اس طرف اس میں ظاہر کو تصنیہ لے آئیں زارابتو وَأَكَرَمْنِي الزَّيْدَانِ تیسری مثال میں اس میں ظاہر کو جمع لے آئیں زارابتو وَأَكَرَمْنِي الزَّيْدُونہ زارابتو وَأَكَرَمْنِي الزَّيْدُونہ اب اس کو حل کریں پہلا جملہ کیا؟ زارابتو وَأَكْرَمْنِي زَيْدٌ زارابتو کیا چاہتا ہے؟ زید کو نصب دے اس کو اپنا مفعول بنائے اور اکرمانی چاہتا ہے کہ زید کو رفع دے اپنا فاعل بنائے کس کو عامل بنایا؟ زارابتو کو اس نے زید کو نصب دے دیا تو زید کو زیدن کر دیں یہ نصب کس نے دیا؟ زارابانی نے اور اکرمانی کیا چاہتا ہے؟ یہ فاعل چاہتا ہے تو اس کے اندر ہوا ضمیر آگئی تو جملہ کیا بن گیا؟ زارابتو وَأَكْرَمْنِي زَيْدًا اگلا جملہ زارابتو وَأَكْرَمْنِي الزَّيْدَانِ کس کو عامل بنایا؟ زارابتو کو اس نے الزَّيْدَانِي کو نصب دے دیا الزَّيْدَانِي کو نصب دے دیں الزَّيْدَانِي کر دیں اس کو الزَّيْدَانِي کو بدل دیں الزَّيْدَانِي سے یہ نصب آیا تصنیہ کا نصب یا کے ساتھ آتا ہے یہ نصب کس نے دیا زاربتو نے تو اکرامانی کیا چاہتا ہے فاعل تو اس کے اندر فاعل کی ضمیر لائیں گے اور یہ ضمیر کس کو لوٹے گی زید کو اور زید ہے تسنیہ تو ہمیں تسنیہ کی ضمیر چاہیے تو اکرامانی کو تسنیہ والے فیل سے بدل دیں وَاکرامانی اکرامانی کی جگہ اکرامانی تسنیہ والا فیل لائیں تو جملہ کیا بن گیا زاربتو وَاکرامانی اززیدینی طریقہ سمجھ میں آیا تیسری مثال کیا تھی زاربتو وَاکرامانی اززیدونہ کس کو عامل بنائیں گے زاربتو کو زاربتو کیا چاہتا ہے اززیدونہ کو نصب دیں نصب دے دیں بھئی اززیدونہ کو بدل دیں کس سے اززیدینہ یہ نصب کس نے دیا زاربتو نے اور اکرامانی کیا چاہتا ہے فاعل چاہتا ہے تو اس کے اندر فاعل کی ضمیر لے آئیں گے اور وہ ضمیر کس کو لوٹے گی اززیدینہ کو اور وہ جمع مذکر ہے تو اکرامانی کے اندر جمع مذکر والی ضمیر لائیں گے تو اکرامانی کو جمع مذکر کے سیغے سے بدل دیں وَاکرامونی وَاکرامونی تو جملہ پورا کیا بن گیا زاربتو وَاکرامونی اززیدینہ طریقہ سمجھ میں آ گیا بھئی ادھر دیکھئے پھر سنیں پہلے بسرہ والوں کا مذہب ذکر ہوا تھا بسرہ والے کس کو عامل بناتے تھے سانی کو سانی کو تو پہلا اگر فاعل کا تقاضہ کرتا تھا تو اس میں فاعل کی ضمیر لاتے تھے اور اگر پہلا مفعول کا تقاضہ کرتا تھا تو مفعول کو حضف کرتے تھے جبکہ دوسرا مذہب کوفہ والوں کا ہے کوفہ والے کس کو عامل بناتے ہیں پہلے کو تو دوسرا فعل اگر فاعل کا تقاضہ کر رہا ہو تو اس میں فائل کی ضمیر لائیں گے اور اگر دوسرا مفعول کا تقاضہ کر رہا ہو تو مفعول کو حضف کرنا بھی جائز اور اس کی ضمیر لانا بھی جائز لیکن بہتر کیا ہے ضمیر لاؤ حضف نہ کرو مفعول کو طریقہ سمجھ میں آیا یہ تو عام افعال کے اندر تھا اور اگر افعال قلوب ہوں پھر کیا کریں گے بھئی افعال قلوب ہوں کوفہ والوں کے مذہب کے مطابق کس طرح اس کو حل کریں گے اس کے لئے مثال لکھئے بھئی لکھئے بھئی حاسیبانی وحاسیبتوہما حاسیبانی وحاسیبتوہما حاسیبتوہما کے بعد ایک لفظ کی جگہ چھوڑ دیں آگے لکھیں الزیدانی الزیدانی اور آگے لکھیں منطلقا منطلقا کیا لکھا حاسیبانی وحاسیبتوہما الزیدانی منطلقا اور حاسیبتوہما کے بعد میں نے کہا تھا ایک لفظ کی جگہ چھوڑ دیں اب دیکھو بھئی حاسیبانی اور حاسیبتوہما دونوں افعال قلوب میں سے ہیں حاسیبانی یہ ایک فاعل چاہتا ہے اور دو مفعول یہ چاہتا ہے الزیدانی کو اپنے لئے فاعل بنائے اور منطلقا کو اپنے لئے مفعول ثانی بنائے کیونکہ ایک مفعول حاسیبانی کے ساتھ یا زمیر تو جڑی ہوئی ہے اور حاسیبتوہما حاسیبتوہما یہ بھی ایک فاعل چاہتا ہے اور دو مفعول تو حاسیبتوہما یہ تازمیر فاعل کی بھی ساتھ جڑی ہوئی ہے اور ہما زمیر مفعول اول بھی ساتھ ہے لیکن یہ مفعول ثانی چاہتا ہے تو آگے جو آخر میں منطلقا آ رہا ہے اس میں تنازع ہے جھگڑا ہے حاسیبانی چاہتا ہے یہ میرے لئے مفعول ثانی بنے اور حاسیبتوہما چاہتا ہے یہ میرے لئے مفعول ثانی بنے توجہ ہے اچھا مذہب کس کا چل رہا ہے کوفہ والوں کا عامل کس کو بناتے ہیں پہلے کو تو حاسیبانی کو عامل بنایا اور الزیدانی کو اس کے لئے فاعل بنا دیا الزیدانی کو حاسیبانی نے رفع دے دیا اور منطلقا کو اس حاسیبانی کے لئے مفعول ثانی بنا دیا اس نے اس کو نصب دے دیا اب حاسیبتوہما اپنے لئے مفعول ثانی چاہتا ہے تو ایک صورت یہ ہے کہ مفعول ثانی کو حضف کر لیں لیکن یہ تو افعال قلوب ہیں اس میں تو حضف جائز نہیں دوسری صورت یہ ہے کہ اس کی ضمیر لے آؤ کیا لے آؤ ضمیر لے آؤ اب توجہ سے سنو اب ہم ضمیر لاتے ہیں یہاں حاسیبتوہما کے بعد تو ضمیر لاتے ہیں جو کس کو راجے منطلقان کو توجہ ہے مثلا میں ایاہو ضمیر لے آیا بھئی ہوا نہیں لاؤں گا کیونکہ ہوا ضمیر تو مرفوع ہے مرفوع ہے یہ تو مبتدا بغیرہ بنتی ہے اور مجھے یہاں مفعول کی ضمیر چاہیے اور مفعول کیا ہوتا ہے منصوب ضمیریں آپ نے پڑا ہے کچھ ضمیریں مرفوع ہوتی ہیں کچھ منصوب کچھ مجرور پھر کچھ متصل ہوتی ہیں کچھ منفصل توجہ ہے تو ضمیریں کل پانچ قسم پر ہیں جب ضمیریں مرفوع ہے وہ متصل بھی ہوتی ہے اور منفصل بھی ضمیریں منصوب بھی وہ بھی متصل بھی ہوتی ہے اور منفصل بھی جبکہ مجرور صرف متصل ہوتی ہے توجہ ہے ضمیریں ضمیریں ضمیر یا متصل ہوگی یا منفصل پھر یا وہ مرفوع ہوگی یا منصوب یا مجرور مرفوع دو قسم پر ہے ضمیر مرفوع متصل بھی ہوتی ہے اور منفصل بھی توجہ ہے اور ضمیر منصوب وہ بھی متصل بھی ہوتی ہے اور منفصل بھی اور مجرور صرف متصل ہوتی ہے منفصل نہیں مرفوع ضمیر کی مثال ہوا یہ مرفوع ہے یہ مبتدہ بنتی ہے یہ جہاں رفع کا محل ہو وہاں آتی ہے اور یہ کسی سے جڑی ہوئی ہے نہیں تو یہ مرفو منفصل ہے اور ضربتو یہ تازمیر کیا ہے یہ بھی مرفو ہے فائل ہے فائل کیا ہوتا ہے مرفو لیکن یہ فیل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو دیکھو مرفو کبھی منفصل ہوتی ہے جیسے ہوا ہوا ہما ہم ہیا ہما ہن نصاری ضمیریں ہیں اور ضربتو یہ تازمیر کیا ہے یہ بھی مرفو ہے لیکن متصل اسی طرح منفصل کبھی متصل ہوتی ہے کبھی منفصل یہاں ضمیر کیا ہے مفول کی ہے اور مفول کیا ہوتا ہے منصوب تو یہ منصوب متصل ہے منصوب متصل ہے اور یہی ضمیر کبھی منفصل بھی آتی ہے اور وہ ہے ایاہو آپ نے پڑا ہے ایاہو ایاہما ایاہم ایاہا ایاہما ایاہم ایاکا ایاکما ایاکم بات سمجھ میں آگئے یہ منصوب منفصل ہے جب ایسی جگہ ہو جہاں ہم جوڑ نہیں سکتے الگ رکھنا ہے تو پھر یہ منصوب منفصل لاتے ہیں اور مجرور صرف متصل ہوتی ہے کتابو کا یہ کاف ضمیر کیا ہے یہ مضافلے ہے مجرور ہے اور متصل ہے تو لہٰذا یہاں پر حسیبنی و حسیبتوہما الزیدانی منتلقن یہ جو آخر میں منتلقن ہے اس میں حسیبنی اور حسیبتوہما کا تنازع ہے حسیبنی چاہتا ہے یہ میری لئے مفول بنے اور حسیبتوہما چاہتا ہے میری لئے مفول بنے آپ نے کس کے لئے مفول بنایا حسیبنی کے لئے تو حسیبتوہما کے لئے اب مفول چاہیے ایک صورت یہ ہے کہ مفول کو حضف کر دیں لیکن مفول کو یہاں حضف نہیں کر سکتے کیونکہ یہ افعال قلوب میں سے ہیں پھر دوسری صورت یہ ہے کہ اس کی ضمیر لے آئیں کیا لے آئیں اور ابھی کوفہ والوں کا مذہب ذکر ہوا جب ثانی مفول کا تقاضہ کر رہا ہو تو اس میں مفول کو حضف کرنا بھی جائز تھا اس کی ضمیر لانا بھی جائز حضف کرنا اس لئے جائز کیونکہ مفول فضلہ ہے اور ضمیر بھی لا سکتے ہیں کیونکہ اس صورت میں اضمار قبل ذکر کی خرابی بھی لازم نہیں آتی توجہ ہے تو یہاں پر بھی یہ منتلقن اس کے اندر عامل کون حسیبنی ہے تو یہ اس کا تعلق پہلے فعل سے ہے تو لفظوں کے اعتبار سے یہ بے شک آخر میں ہے لیکن رتبے کے اعتبار سے یہ حسیب تو ہما سے مقدم ہے توجہ ہے جب مقدم ہے تو اس کی ضمیر ہم لا سکتے ہیں اور اضمار قبل ذکر کی خرابی بھی لازم نہیں آئے گی چنانچہ ہم ضمیر لاتے ہیں اور ضمیر کونسی چاہیے مرفو چاہیے یا منصوب چاہیے منصوب چاہیے اور متصل چاہیے یا منفصل متصل چاہیے یا منفصل منفصل چاہیے وجہ یہ کہ دیکھو آپ لفظوں پہ غور کرو حسیب تو ہما متصل تا ضمیر فائل کی بھی جڑی ہوئی ہے اور ایک ہما ضمیر مفول کی بھی جڑی ہوئی ہے تو ایک اور متصل مفول کی نہیں آسکتی بھئی تو ہمیں کیا لانا پڑے گی منفصل اب ہم ضمیر لاتے ہیں اییاہو یہ اییاہو ضمیر واحد مذکر غائب اور یہ کس کو راجے منتلقان کو ضمیر اور مرجے میں مطابقت ہے منتلقان بھی مفرد مذکر اور اییاہو بھی مفرد مذکر تو ہم اییاہو ضمیر لے آئے لیکن مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوا اس لیے کیونکہ یہ مفول سانی ہے یہ مفول سانی ہے اور مفول اول کیا ہے حسیب تو ہما کا ہما ضمیر وہ تسنیہ کی ضمیر اور مفول سانی اییاہو مفرد کی ضمیر تو یہ تو دونوں میں مطابقت نہیں ہے یہ تو دونوں مفولوں میں مطابقت نہیں ہے حسیب تو ہما کا مفول اول کیا ہما اور سانی کیا اییاہو تو مفول اول تسنیہ تسنیہ کی ضمیر اور مفول سانی کیا مفرد کی ضمیر حالانکہ دونوں مفول آپس میں مبتدہ خبر کی طرح ہوتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے مطابق ہونے چاہیے تو لہٰذا اییاہو ضمیر نہیں لا سکتے ہم اچھا یوں کرتے ہیں پھر ہم تسنیہ کی ضمیر لے آتے ہیں اییاہو ما حسیب تو ہما اییاہو ما اب دونوں مفولوں میں مطابقت ہو گئی حسیب تو ہما کا مفول اول ہما تسنیہ کی ضمیر اور اییاہو ما بھی کیا ہے تسنیہ کی ضمیر تو دونوں مفول ایک دوسرے کے مطابق ہو گئے لیکن اب مرجے کے ساتھ مطابقت نہیں ہے مرجہ تو ہے منتلقن وہ تو ہے مفرد اور اییاہو ما ضمیر کیا لے آئے آپ تصنیہ لے آئے تو تصنیہ کی ضمیر تو مفرد کو راجع نہیں ہو سکتی سورت سمجھ میں آگئی معلوم ہوا یہاں ضمیر بھی ہم نہیں لاسکتے حضف بھی جائز نہیں کیونکہ افعال قلوب کے ایک مفعول کو حضف کرنا جائز نہیں ضمیر بھی نہیں لاسکتے کیونکہ اگر ضمیر لائیں گے تو یا تو پھر مفرد کی لائیں گے یا تصنیہ کی اگر مفرد کی ضمیر لاتے ہیں پھر مرجے کے ساتھ تو مطابقت ہو جائے گی لیکن دونوں مفعولوں کی آپس میں مطابقت نہیں ہوگی اور اگر آپ تصنیہ کی ضمیر لاتے ہیں پھر دو مفعولوں کے مطابقت تو ہو جائے گی لیکن مرجے کے ساتھ ضمیر کے مطابقت نہیں ہوگی تو پھر آخری صورت یہ ہے کہ پھر اس اس میں ظاہر کو دوبارہ لائیں گے کیا کریں گے حضف بھی نہیں کر سکتے ضمیر بھی نہیں لاسکتے تو آخری صورت یہ ہے کہ اسی اس میں ظاہر کو دوبارہ لائیں گے لہٰذا یہاں اس میں ظاہر دوبارہ لائیں گے حسبت ہما کے بعد اسی منتلقان کو دوبارہ لائیں لیکن یہ پہلے مفعول کے مطابق ہونا چاہیے پہلا مفعول کیا ہے تصنیہ لہٰذا منتلقان کو نہ لاؤ بلکہ تصنیہ لاؤ کیا لاؤگے منتلقانی توجہ ہے اور منتلقانی تو تصنیہ ہے مرفوع ہے اور ہمیں تو مفعول چاہیے جو منصوب ہوتا ہے تو حالت نصبی میں لے جاؤ اس کو منتلقانی تو حسبت ہما کے بعد منتلقانی لے آئیں بھئی تو حسبت ہما کے بعد منتلقانی لے آئیں بھئی منتلقان کیوں نہیں لائے کیونکہ پھر دونوں مفعولوں میں مطابقت نہیں رہے گی پہلا مفعول ہما ہے تصنیہ تو دوسرا بھی ہمیں تصنیہ چاہیے تو منتلقان لے آئے اور منتلقان حالت نصبی میں لائے کیونکہ یہ مفعول ہے مفعول کیا ہوتا ہے منصوب اور تصنیہ کا نصب کس کے ساتھ آتا ہے یا ماں قبل مفتوح کے ساتھ تو منتلقین لائے تو جملہ کیا بن گیا حسبنی و حسبتوہما منتلقینی زیدانی منتلقان بات سمجھ میں آگئی تو کوفہ والوں کا مذہب کیا ہوا کہ اول کو عامل بنائیں گے ثانی اگر فائل کا تقاضہ کرے تو اس میں فائل کی ضمیر لے آئیں گے اور اگر ثانی مفعول کا تقاضہ کریں تو مفعول کو حضف کرنا بھی جائز اور اس کی ضمیر لانا بھی جائز لیکن بہتر کیا ہے ضمیر لے آئیں تاکہ مفعول کا پتہ چل جائے اور اگر افعال قلوب میں سے ہے وہ فائل ثانی تو پھر اس صورت میں حضف بھی جائز نہیں اور ضمیر لانا بھی جائز نہیں تو پھر اس اس میں ظاہر کو دوبارہ لائیں گے طریقہ سمجھ میں آگیا اب دیکھئے کتاب پر بھئی پہلے مطن مطن دیکھئے کہتے ہیں وَإِنْ أَعْمَلْتَ الْأَوَّلَ اور اگر آپ پہلے فعل کو عامل بنائیں ازمرت الفاعل فی الثانی تو آپ فائل کی ضمیر لائیں گے فعل ثانی میں وَالْمَفْعُولَ اور اسی طرح مفعول کی ضمیر لائیں گے عَلَلْمُخْتَارِ مذہب مختار پر مفعول میں کیا بتلایا حضف بھی جائز اور ضمیر لانا بھی جائز لیکن مختار کیا ہے ضمیر لانا یہ معنی ہے وَالْمَفْعُولَ کہ مفعول کی بھی ضمیر لائیں گے عَلَلْمُخْتَارِ مذہبِ مختار کے مطابق یعنی اس کو حضف نہیں کریں گے اِلَّا أَنْ يَمْنَعَ مَانِعُن مگر یہ کہ کوئی مانع آ جائے یعنی افعال قلوب آ جائیں تو وہاں حضف بھی جائز نہیں اور مفعول کی ضمیر لانا بھی جائز نہیں فَتُوْزِهِرَ تو پھر آپ کیا کریں گے مفعول کو دوبارہ اس میں ظاہر کی صورت میں لائیں گے عبارت سمجھ میں آگئی آپ دیکھئے شرع کے ساتھ اس سارے کو کہتے ہیں وَإِنْ عَمَلْتَ الْفِعْلَ الْأَوَّلَ اور اگر آپ فعل اول کو عمل دیں کما ہوا مختار الْكُوفِيِّنَ جیسے کہ کوفہ والوں کا مختار ہے یعنی ان کا پسندیدہ مذہب ہے اَزْمَرْتَ الْفَاعِلَ فِي الْفِعْلِ السَّانِي تو آپ فعل کی ضمیر لائیں گے فعل ثانی میں اگر فعل ثانی کس کا تقاضہ کرے فاعل کا تو پھر آپ فعل کی ضمیر لائیں گے نحو الزرابانی وَأَقْرَمَنِ زَيْدُن کس کو عمل بنایا زرابانی کو اور اکرمانی کے اندر ہوا ضمیر لے آئے جو کس کو راجے ہے زید کو دیکھو بھئے اس مثال پر نظر رکھو نحو الزرابانی وَأَقْرَمَنِ زَيْدُن زیدن کو رفع کس نے دیا زرابانی نے اور اکرمانی میں کیا لے آئے زمیر اور یہ زمیر کس کو راجے زید زید لفظوں میں تو بے شک مؤخر لیکن رتبے کے اعتبار سے مقدم ہے تو یہ ازمار قبلہ ذکر صرف لفظاں ہے رتبتاں نہیں اور یہ جائز ہے اب دیکھئے عبارت کہتے نحو الزرابانی وَأَقْرَمَنِ زَيْدُن اِذَا جَعَلْتَ زَيْدًا فَاعِلُ زَرَبَنِ جب آپ زید کو زرابانی کا فاعل بنا دیں وَأَزْمَرْتَ فِي أَقْرَمَنِ زَمِيرًا رَاجِعًا إِلَى زَيْدٍ اور آپ زمیر لے آئیں اکرمانی کے اندر ایسی زمیر جو لوٹ رہی ہو زید کی طرف لِتَقَدُمِهِ رُطْبَةً اس وجہ سے زید جو ہے رتبے کے اعتبار سے مقدم ہے فَلَا مَحْزُورَ فِيهِ تو اس میں کوئی ممنوع چیز نہیں تو اس میں کوئی ممنوع نہیں بھئی جب ثانی کو آپ عامل بناتے تھے بسرہ والوں کے نزدیک تو پھر پہلے فیل کے اندر فاعل کی زمیر لاتے تھے اور تو وہاں اضمار قبل الزکر کی خرابی لازم آتی تھی لیکن جمہور کیا کہتے ہیں اضمار قبل الزکر عمدہ میں جائز ہے بشرت تفسیر جبکہ کوفہ والوں کے مذہب پر عمل کریں پہلے کو عامل بنائیں تو ثانی کے اندر زمیر لائیں گے اور وہ زمیر اگرچہ اس لفظ کو راجے جو بعد میں آ رہا ہے لیکن وہ لفظوں کے اعتبار سے مؤخر ہے رتبے کے اعتبار سے کیا ہے مقدم ہے تو اس صورت میں اضمار قبل الزکر صرف لفظاً لازم آیا ہے رتبتاً لازم نہیں اور یہ جائز ہے دیکھو کوئی خرابی لازم نہیں آئی یہ معنی ہے تو کہتے ہیں وَأَزْمَرْتَ فِي أَكْرَمَنِي زَمِيرًا رَاجِعًا إِلَىٰ زَيْدِين اور آپ اکرمانی کے اندر ایسی زمیر لاتے ہیں جو لوٹ رہی ہے زید کی طرف لِتَقَدْ دُمِهِ رُتْبَتًا بوجہ اس زید کے رتبے کے اعتبار سے مقدم ہونے کے تو فَلَا مَحْزُورَ فِيهِ حِينَئِذٍ تو اس وقت اس کے اندر کوئی ممنوع چیز نہیں ہے یعنی کوئی ممنوع لازم نہیں آتا لَا حَزْفَلْفَاعِلِ نہ تو فائل کا حضف لازم آتا ہے کیونکہ آپ فائل کی زمیر لارہے ہیں وَلَلْإِزْمَارَ قَبْلَ الزِّكْرِ لَفْزًا وَرُتْبَتًا اور نہ ہی ازمار قبل الزِّكْر لَفْزًا وَرُتْبَتًا لازم آرہا ہے بل لفظًا فقط بلکہ صرف ازمار قبل الزِّكْر لَفْزًا لازم آرہا ہے وَهُوَ جَائِزٌ اور وہ جائز ہے وَأَزْمَرْتَ الْمَفْعُولَ فِي الْفِعْلِ السَّانِي لَوِقْتَزَاهُ اور آپ مفعول کی زمیر لائیں گے فعل ثانی کے اندر لَوِقْتَزَاهُ اگر فعل ثانی مفعول کا تقاضہ کرے عَلَى الْمَذْحَبِ الْمُخْتَارِ کس کے مطابق بھئی کوفہ والوں کا مذہب چل رہا ہے عامل پہلے کو بنایا دوسرا فعل کس کا تقاضہ کر رہا ہے مفعول کا تو اس میں دو صورتیں جائز حضف بھی جائز اور زمیر لانا بھی جائز لیکن پسندیدہ کیا زمیر لائی جائے حضف نہ کیا جائے تاکہ مفعول کا پتا چل جائے یہ معنی ہے عَلَى الْمَذْحَبِ الْمُخْتَارِ تو آپ مفعول کی زمیر لائیں گے پسندیدہ مذہب کے مطابق وَلَمْ تَحضِفُ اور اس کو حضف نہیں کریں گے پسندیدہ مذہب کے مطابق زمیر لائیں گے مفعول کی اور اس کو حضف نہیں کریں گے وَإِن جَازَ حَضْفُهُ اگرچہ حضف بھی جائز ہے بھئی کیوں زمیر کیوں لائیں گے کہتے ہیں لِأَلَّا يُتَوَا هَمَا تاکہ کہیں یہ وَحَمْ نہ کیا جائے کہ اَنَّ مَفْعُولَ الْفِعْلِ السَّانِي مُغَایِرٌ لِلْمَذْكُورِ کہ فعلِ ثانی کا مفعول وہ مغایر ہے مذکور سے اس مذکور سے مغایر ہے کوئی اور ہے بھئی دیکھو نا زربانی وَأَقْرَمْتُ زَيْدٌ زربانی وَأَقْرَمْتُ زَيْدٌ اور ایک صورت یہ ہے کہ میں زمیر لیا ہوں زربانی وَأَقْرَمْتُهُ زَيْدٌ جب اَقْرَمْتُ کیلئے میں نے مفعول کو حضف کر دیا تو اب پتہ نہیں کہ یہی مفعول زید ہی ہے یا کوئی اور ہے اور جب میں نے اَقْرَمْتُهُ کے ساتھ ہا زمیر جوڑ دی تو اب پتہ چل گیا یہ ہا زمیر تو کس کو راجے زید کو معلوم ہوا اکرام بھی اسی کا ہوا ہے مفعول کا پتہ چل گیا تو اگر آپ مفعول کو حضف کر دیں گے تو پھر پھر مفعول کا پتہ نہیں چلے گا سننے والا سمجھے گا شاید مفعول کوئی اور ہے یہ زید نہیں ہے یہ معنی ہے لِأَلَّا يُتَوَحَمَا زَمیر مفعول کی لائیں گے تاکہ یہ وہم نہ کیا جائے کہ اَنَّ مَفْعُولَ الْفِعْلِسَانِي مُغَائِرٌ لِلْمَذْكُورِ کہ فعلِسَانِي کا مفعول وہ مغائر ہے اس مذکورہ یہ جو اس میں ظاہر جو مذکور ہے اس کے مغائر ہے اس کے علاوہ ہے وَيَقُونُ الزَّمِيرُ حِينَئِذٍ رَاجِعًا إِلَى لَفْزٍ مُتَقَدِّمٍ رُتْبَتًا اور اس صورت میں جو زمیر ہے اس صورت میں جو زمیر ہے وہ راجعن وہ راجع ہے إِلَى لَفْزٍ ایسے لفظ کی طرف مُتَقَدِّمٍ رُتْبَتًا جو رتبے کے اعتبار سے مُتَقَدِّم ہے جو رتبے کے اعتبار سے مُقدم ہے زَرَبَنِي وَأَكْرَمْتُهُ زَیَدُن یہ زَیَدُن کا تعلق کس سے زَرَبَنِي سے اس نے اس میں عمل کیا ہے تو زَید لفظوں میں بے شک مؤخر لیکن رتبے کے اعتبار سے مُقدم ہے اور یہ اَكْرَمْتُهُ کیا زَمیر اسی کو راجع ہے تو اس صورت میں وَيَقُونُ الزَّمِيرُ حِينَئِذٍ رَاجِعًا إِلَى لَفْزٍ مُتَقَدِّمٍ رُتْبَتًا اور اس وقت پھر یہ زمیر راجع ہوگی ایسے لفظ کی طرف جو رتبے کے اعتبار سے مُقدم ہے کَمَا تَقُولُ جیسے آپ کہتے ہیں زَرَبَنِي وَأَكْرَمْتُهُ زَیدٌ یہاں تک باتیں سمجھ میں آگئیں اَلَّا أَنْيَمْنَعَ مَانِعُن بھئی انہوں نے بتایا اگر آپ پہلے فیل کو عامل بنائیں تو اگر دوسرا فیل دوسرا فیل اگر فائل کا تقاضہ کرے تو اس میں فائل کی زمیر لے آؤ اور اگر وہ مفہول کا تقاضہ کرے تو مفہول کو حضف کرنا بھی جائز لیکن پسندیدہ کیا ہے اس کی زمیر لے آؤ اَلَّا أَنْيَمْنَعَ مَانِعُن مگر یہ کہ کوئی مانع آجائے کوئی مانع آجائے کس چیز سے مانع بھئی وہ افعال قلوب میں حضف بھی جائز نہیں تھا اور زمیر لانا بھی جائز نہیں تھا تو پھر پھر آپ کیا کرتے ہیں دوبارہ اس میں ظاہر کو لاتے ہیں تو یہ معنی ہے اَلَّا أَنْيَمْنَعَ مَانِعُن مگر یہ کہ کوئی مانع آجائے مِنَ الْإِزْمَارِ زمیر لانے سے بھی زمیر بھی نہیں لاسکتے کما ہوا القول المختار جیسے کہ قول مختار ہے پسندیدہ قول کیا ہے دوسرا جب مفعول کا تقاضہ کر رہا ہے تو اس میں حضف بھی جائز زمیر لانا بھی جائز لیکن پسندیدہ کیا زمیر لائی جائے تو کہتے ہیں کما ہوا القول المختار جیسے کہ مختار قول ہے تو اَلَّا أَنْيَمْنَعَ مَانِعُن مِنَ الْإِزْمَارِ مگر یہ کہ کوئی مانع آجائے زمیر لانے سے بھی کما ہوا القول المختار جیسے کہ قول مختار ہے وَمِنَ الْحَزْفِ اور حضف سے بھی کوئی مانع آجائے کما ہوا القول غیر المختاری جیسے کہ قول غیر مختار ہے جب فعل ثانی مفعول کا تقاضہ کرے اس میں حضف بھی جائز اور زمیر لانا بھی جائز حضف ہے غیر مختار اور زمیر لانا مختار ہے اور دیکھو صاحب جامی نے اِلَّا أَنْيَمْنَعَ مَانِعُن کے بعد کیا بتایا مانع آجائے کس چیز سے مِنَ الْإِزْمَارِ وَمِنَ الْحَزْفِ ازمار سے بھی مانع آجائے اور حضف سے بھی مانع آجائے تو آگے آیا فَتُوزْهِرَ الْمَفْعُولَ تو پھر آپ کیا کریں گے مفعول کو دوبارہ اس میں ظاہر کی صورت میں لائیں گے تو کوئی مانع آجائے زمیر بھی نہیں لا سکتے اور حضف بھی نہیں کر سکتے جیسے افعال قلوب کے اندر ہے فَتُوزْهِرَ الْمَفْعُولَ تو پھر آپ کیا کریں گے مفعول کو دوبارہ اس میں ظاہر لائیں گے فَإِنَّهُ اِزْمْتَنَعَ الْإِزْمَارُ وَالْحَزْفُ اس لیے کیونکہ جب ازمار بھی ممتنے ہوا اور حضف بھی ممتنے ہوا تو لا سبیل الا الا الالازہار تو پھر کوئی راستہ نہیں مگر اظہار کی طرف ہی یعنی دوبارہ اس میں ظاہر کو لانا پڑے گا نَحُو حَسِبَنِي وَحَسِبْتُهُمَا مُنْتَلِقَيْنِ زَيْدَانِ مُنْتَلِقَن حَيْسُ اُعْمِلَ حَسِبَنِي اس طور پر کے حَسِبَنِي کو اب دیکھو یہ حَسِبَنِي وَحَسِبْتُهُمَا مُنْتَلِقَيْنِ زَيْدَانِ مُنْتَلِقَن اس میں جو تفصیل میں نے بیان کی تھی اب وہ ساری یہ یہاں بیان کریں گے کہتے ہیں دیکھو حَسُ اُعْمِلَ حَسِبَنِي حَسِبَنِي کو عامل بنایا گیا فَجُعِلَ الزَّيْدَانِ فَاعِلًا لَهُ تو الزَّيْدَانِ کو اس کے لئے فاعل بنا دیا گیا وَمُنْتَلِقَن مَفْعُولًا لَهُ اور منتلِقَن کو اس کے لئے مفعول بنا دیا گیا وَأُذْهِرَ الْمَفْعُولُ السَّانِي اور دوسرے مفعول کو ظاہر لیا گیا وَهُوَ مُنْتَلِقَن اور وہ کیا ہے منتلِقَن بھئی اس کو ظاہر کیوں لیا گیا کہتے ہیں لِمَانِعِن ایک مانع کی وجہ سے وَهُوَ اور وہ یہ کہ اَنَّهُ لَوْ اُذْمِرَ مُفْرَدًا کہ اگر اس کی ضمیر مفرد کی لائی جائے تو خَالَفَ الْمَفْعُولَ الْاوَّلَ کہ اگر مفرد کی ضمیر لائی جائے تو خَالَفَ الْمَفْعُولَ الْاوَّلَ تو یہ ضمیر مخالف ہو جائے گی کس کے؟ مفعولِ اول کے یا اس کو مرفوع پڑھ لو اس کو خَالَفَ کا فائل بنا دو یا خَالَفَ الْمَفْعُولُ الْاوَّلُ تو مفعولِ اول مخالف ہو جائے گا اس ضمیر کے کیونکہ وہ تو تسنیہ ہے اور ضمیر تو کیا ہے؟ مفرد کی آپ نے نکالی وَلَا اُزْمِرَ مُسَنَّن اور اگر تسنیہ کی ضمیر لائی جائے خَالَفَ الْمَرْجِعَ پھر تو یہ ضمیر مرجے کے مخالف ہو جائے گی وَهُوَ قَوْلُهُ مُنْتَلِقَن اور مرجہ کیا ہے؟ وہ منتلقن ہے وہ تو مفرد ہے اب یہاں سے ایک اور بات آپ کو بتلائیں گے جملے پر نظر رکھو حَسِبَنِ وَحَسِبْتُهُمَا مُنْتَلِقَيْنِ زَيْدَانِ مُنْتَلِقَن انہوں نے کیا بتایا آپ کو؟ کہ یہ حَسِبَنِ وَحَسِبْتُهُمَا ان کا تنازع ہے کس کے بارے میں؟ وہ جو آخر میں منتلقن آ رہا ہے توجہ ہے اس میں جھگڑا ہے حَسِبَنِ چاہتا ہے یہ میرے لئے مفہولِ ثانی بنے حَسِبْتُهُمَا چاہتا ہے یہ میرے لئے مفہولِ ثانی بنے پھر حَسِبْتُهُمَا کے لئے آپ نے مفہولِ ثانی کیا نکالا؟ مُنْتَلِقَئِن کیا نکالا؟ معلوم ہوا حَسِبْتُهُمَا تو تَسْنِیہ والا مفہول چاہتا ہے اور یہ آگے جو منتلقن ہے وہ تو مفرد ہے معلوم ہوا اس میں تو جھگڑا ہی نہیں ہو سکتا بھئی کیونکہ حَسِبْتُهُمَا مفہولِ ثانی کو مفرد چاہتا ہے اور حَسِبْتُهُمَا مفہولِ ثانی تَسْنِیہ چاہتا ہے ہماں کے لئے مفہول بن ہی نہیں سکتا اسی لئے تو آپ نے جب اس کے لئے مفہول نکالا تو تَسْنِیہ نکالا وہ مفرد مفہول کا تقاضی نہیں کر رہا بات سمجھ میں آگئے تو صحبِ جامعی آپ کو بتلائیں گے کہ ہاں بات ایسی ہی ہے اس منتلقن کو اگر اسی طرح مفرد ہونے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر اس میں جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا بات سمجھ میں آگئے ہاں کہتے ہیں جھگڑے کا تصور اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ یہ تصور کریں کہ آپ یہ تصور کریں کہ دیکھو منتلقن توجہ ہے یہ منتلق دو چیزوں پر دلالت کر رہا ہے ایک یہ مفرد ہونے پر بھی دلالت کر رہا ہے کہ یہ مفرد ہے دوسرا یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ کوئی ذات ہے جو چلنے والی ہے منتلق کا کیا معنی کوئی ذات ہے جو چلنے والی ہے تو اس میں مفرد ہونے پر بھی یہ دلالت کر رہا ہے اور ذات کے منتلق ہونے پر بھی یہ کیا کر رہا ہے دلالت کر رہا ہے کہتے ہیں جھگڑے کا تصور اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ مفرد اور تصنیہ سے قطع نظر یہ دیکھیں کہ منتلق دلالت کر رہا ہے ایک ایسی ذات پر جو انطلاق کے ساتھ موصوف ہے جو کس کے ساتھ موصوف ہے بھئی دیکھو ذارب کا کیا معنی ایک ذات ہے جو ذرب کے ساتھ موصوف ہے یعنی جس نے ذرب لگائی ہے شارب کا کیا معنی ایک ذات ہے جو شرب کے ساتھ موصوف ہے یعنی جس نے پینے والا فیل کیا ہے آقل آقل اکل کا معنی کھانا کھانا آقل کا کیا معنی ایک ذات ہے جو کھانے کے ساتھ موصوف ہے تو اسی طرح یہاں منتلق آیا منتلق نے کس پر دلالت کی ایک ذات ہے جو انطلاق کے ساتھ موصوف ہے کس کے ساتھ انطلاق یعنی چلنے کے ساتھ موصوف ہے تو کہتے ہیں جھگڑے کا تصور اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب آپ منتلقن میں یہ ملاحظہ کریں کہ یہ ایک ایسی ذات پر دلالت کر رہا ہے جو انطلاق کے ساتھ موصوف ہے افراد اور تصنیہ سے قطع نظر افراد اور افراد اور تصنیہ سے قطع نظر یہ ایک ایسی ذات پر دلالت کر رہا ہے جو انطلاق کے ساتھ موصوف ہے اور حسیبانی بھی ایسا مفہول چاہتا ہے جو انطلاق کے ساتھ محصوف ہو اور حسبت ہما بھی ایسا مفہول چاہتا ہے جو انطلاق کے ساتھ محصوف ہو افراد اور تسنیہ سے قطع نظر اس لیے کیونکہ اگر افراد اور تسنیہ کو آپ مدد نظر رکھیں گے پھر تو جھگڑا ہوئی نہیں سکتا کیونکہ حسبت ہما تسنیہ چاہتا ہے اور حسبت ہما تسنیہ چاہتا ہے بات سمجھ میں آگے دیکھئے کتاب پر کہتے ہیں وَلَا يَخْفَا اور یہ بات مخفی نہیں ہے کہ تنازع کا تصور نہیں کیا جاتا اس صورت میں مگر یہ کہ جب آپ ملاحظہ کریں مفعول ثانی کو کہ اسمندالن کہ وہ ایک ایسا اسم ہے جو دلالت کر رہا ہے عَلَتِصَافِ ذَاتِ مَّا کسی ایک ذات کے متصف ہونے پر کہ ایک ذات متصف ہو رہی ہے بل انطلاقی کس کے ساتھ جب آپ مفعول ثانی کو ملاحظہ کریں صرف اس حیثیت سے کہ ایک ذات انطلاق کے ساتھ متصف ہو رہی ہے مِنْ غَيْرِ مُلاحظتِ تَسْنِیَتِهِ وَإِفْرَادِهِ بغیر اس کے تصنیہ اور مفرد ہونے کے اس کے تصنیہ اور مفرد ہونے کو ملاحظہ کیے بغیر صرف اتنا دیکھیں کہ منطلقاً ایک ایسی ذات پر دلالت کر رہا ہے جو انطلاق کے ساتھ موصوف ہے مفرد یا تصنیہ ہونے کو نہ دیکھیں پھر ہی جھگڑے کا تصور کیا جا سکتا ہے اگر آپ مفرد یا تصنیہ ہونے کو ملاحظہ کریں گے پھر اس میں جھگڑا نہیں ہو سکتا تو کہتے ہیں مِنْ غَيْرِ مُلاحظتِ تَسْنِیَتِهِ وَإِفْرَادِهِ بغیر اس کے مفرد ہونے اور اس کے تصنیہ ہونے کو ملاحظہ کرتے ہوئے وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو یعنی آپ تصنیہ اور افراد کو بھی ملاحظہ کریں فَالظاہِرُ أَنَّهُ لَا تَنَازُعَ بَيْنَ الْفِعْلَيْنِ فِي الْمَفْعُولِ السَّانِی پھر ظاہر یہی ہے کہ کوئی جھگڑا نہیں ہے دو فعلوں کے درمیان مفعولِ السَّانِی میں لِأَنَّ الْأَوَّلَ يَقْتَزِي مَفْعُولًا مُفْرَدًا اس لیے کیونکہ پہلا فعل تقاضہ کر رہا ہے مفعولِ مفرد کا وَالثَّانِ مَفْعُولًا مُسَنَّن اور دوسرا ایسے مفعول کا جو تصنیہ ہو فَلَا يَتَوَجْهَانِ إِلَىٰ أَمْرٍ وَاحِدٍ تو یہ دونوں ایک چیز کی طرح متوجہ ہی نہیں ہیں فَلَا تَنَازُعَ تو کوئی جھگڑا بھی نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح حل ہو گیا چلیے بس بھئی حَدَا هُوَ الْمَرَامِ حَمَ اللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ